السلام علیکم کیا اس کے نوول پہ آپ سب کو ویلکم ایک خوبصورت نوول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے خوش رنگ ساتھ نوول کی رائٹر ہے سائرہ رزا چلیے چلتے ہیں نوول کی جانب اپنے کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ ٹھٹا کر رک گئی امیرہ یونیفارم میں پروسن سنہ اور بھابی کارپٹ پر دسترخون لگائے بیٹھی تھی ٹی وی چل رہا تھا اور تینوں کی درجزبی اروج پر تھی اسے حیرانی ہوئی بھابی فلم دیکھنے کی شوقین تھی وہ اور امیرہ بیک وقت چار چار فلمیں دیکھتی مگر بھابی کے اپنے کمرے میں اور سنہ وہ کھانے سے انصاف کر رہی تھی اور اسکرین کی جانب بھی متوجہ تھی وہ سلام کر کے امیرہ کی بیٹ پر ہی ڈھیر ہو گئی بہت تھک گئی بھابی پانی کا گلاس اس کی سمت بڑھاتے ہوئے پیار سے پوچھ رہی تھی ہم بہت بہت زیادہ وہ ہاتھوں سے پیر دبانے لگی اب تک تو آدھی ہو جانا چاہیے تھا سنہ اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی آدھی تو ہو گئی ہوں مگر اس وقت واپس آتے ہوئے بس سٹاپ اور پوائنٹ کا چکر دماغ کما دیتا ہے وہ اب جوگرز چھوٹکی سے پکڑ کر جگہ پر رکھ رہی تھی ایسی کون سی نایاب فلم چل رہی ہے جو تم نے یونفارم بھی نہ بدلا اس نے بڑا پنچ جتاتے ہوئے چھوٹی بہن کو ڈپٹا فلم نایاب تو نہیں ہے مگر جب میں آئی تو شروع ہو چکی تھی اور بیچاری سنہ کو ریکارڈ کرنی تھی تو میں اسی میں لگ گئی وہ بدستور سکرین کے جانب متوجہ تھی ایسا کیا ہے اس میں اس کا تجسس پوری طرح بیدار ہوا کچھ خاص نہیں ہیروائنٹ کے سارے ہیر سٹائل وہی ہیں جو آج کل ان ہیں یہ سنہ ریکارڈ کر رہی ہے فیشن ریپیٹ ہوتا ہے نا وہ باہر نکل آئی ہاتھ مو دھونے کے لیے سنہ بیوٹوشن کورس کر رہی تھی بہت زیادہ درجیس بھی تھی اس کے ان ٹاپکس میں اور آج آپ لوگ کھانا اتنی دیر سے کھا رہے ہیں اس نے گڑی دیکھی پونے تین بج رہے تھے یہ میاں اتنی دیر سے آتی اور آویس سبزی بھی تو دیر سے لایا تھا پھر پکانے میں بھی ٹائم لگ گیا پھر میں اکیلی کیا کھاتی بابی اس کے لیے برطن نکالنے لگی پکایا کیا ہے مت پوچھیں امیرہ ہنس پڑی امی کہہ گئی تھی بابی سے کہ بینگن اور چاول ہم دونوں کے لیے اور بینڈی آبیس کے لیے فرائی کرنی ہے بابی نے بینگن فرائی کر لیے اور بینڈی آلو چاول کے ساتھ بنا لیے او مائی گاڈ اس نے بے ساختہ سر پکڑ لیا سنہ بھی ہنس رہی تھی جبکہ بابی کے چہرے پر شرمندہ مسکرات تھی آپ نے کہیں بینڈی میں پانی تو نہیں ڈال دیا وہ بے سبجی سے ڈونگی کو دیکھنے لگی یہ تو پتہ ہے مجھے بینڈی میں پانی نہیں ڈالتے بابی خفا ہونے لگی ارے ارے ناراض مت ہو میں مزاک کر رہی تھی وہ ان کے شانے سے سر ٹکاتے ہوئے منانے لگی ہٹو پرے انہوں نے کچھ ججکتے ہوئے بینگن اس کے آگے کیے آپ مزاک مت اڑائیں آپی آہستہ آہستہ ہی آئے گا نا سنہ بولی میں مزاک نہیں اڑا رہی اب کیا ہنسنے والی بات پر ہنسو بھی نہیں وہ پھر ہنس تھی لیکن بینگن ہے مزے دار اس نے پہلے نوالے کو نگلتے ہی سابگوئی سے کہا ہم اور کیا امیرہ نے لمبا سا ٹکرا یوں ہی خالی موں میں بھر لیا بابی کے چہرے پر مسکرات دوڑ گی وہ کم ہی بولتی تھی اور صحیح بولتی تھی فلم کے ہیرو ہیروین کون ہے اس نے یوں ہی پوچھا ورنہ اس کی ان موضوعات میں دلچسپی صفر تھی اسی کی دہائی کی فلم ہے اتنے مقبول نہیں ہیں ہیرو ہیروین مجھے تو نام بھی نہیں آتے وہ تو وہاں پالر میں لڑکیاں بات کر رہی تھی کہ سہارا سے فلم آئے گی آج دوپہر تو میں نے سوچا ریکارڈ کر لوں کام آئے گی ہیر سٹائل دیکھنے کے لیے سنہ نے بتایا اسٹوری کیا ہے اب تک کی اب وہ سو تو سکتی نہیں تھی کہ جی میں تھکی ہوئی ہوں آپ لوگ دوسرے کمرے میں جا کر دیکھو اور یوں بھی دوسرا سیدھی خراب تھا تو جب جاگنا ہی ہے تو کم از کم معلوم تو ہو فلم کا سر پیر کوئی خاص نہیں یہ دونوں بچپن کے محلے دار اور دوست ہیں پھر بچپن ہی میں لڑکی شہر سے باہر چلی گئی اور اب یہ دونوں ایک ہی کالج میں ہیں لڑکی اسے پہچانتی ہے اور اسے پھسند کر رہی ہے مگر لڑکا نہیں پہچان رہا اور کچھ بتتمیز سا ہے کچھ لو فرسا مگر بھئی ہیروین کہتی ہے بچپن کا پیار ہے محبت وغیرہ بھابی نے جٹ فلم کا سینٹرل آئیڈیا بیان کر دیا ربش میں نے ہی مانتی اس خرافات کو سٹوپڈ اس نے ناغواری صاحب اسکرین کو بغور دیکھا ہیرو بائیک ترک کے نیچے کھڑی کہ یہ کسی دوسری لڑکی کے ساتھ مصروف تھا جبکہ دور بلڈنگ کی اوٹ سے چھپ کر دیکھنے والی ہیروین بہت دکھ اور تاثف کے ساتھ گھال بگو رہی تھی بھابی کا سارا چہرہ ہیروین کی شدید دکھ کی تصویر بن گیا آفو بھابی اس نے ان کے چہرے کے سامنے ہاتھ لہر آیا اب آپ ایسی فلمیں دیکھیں گی کیا بقواس ہے وہ بھنا گئی ہٹو بھائی بھابی سانس رو کر سینسر کی حدود سے گزرتا سین دیکھ رہی تھی کتنا منحوس ہے یہ پہچان ہی نہیں رہا بچپن میں کیسے اچھل اچھل کر ملتا تھا اور آپ دیکھو سنہ غصے سے ہیرو کو دیکھ رہی تھی ساری توجہ فلم کی طرف تھی ہیروین کا خوبصورت جوڑا بلکل سامنے تھا مگر وہ صرف فلم دیکھ رہی تھی اسے تینوں کا انہماق سخت زہر لگا چند لمحے اسکرین کی جانب متوجہ رہی پھر چونکہ دلچسپی بلکل نہ تھی اسو اپنے بیٹ پر چلی گئی اور کروٹ بدل کر لیٹ گئی مگر فلم فل آواز میں چل رہی تھی اس نے ٹی وی کی جانب رکھ پیل لیا بہت خاموشی میں سونے کی عادی تھی لہٰذا اب چاہتے نہ چاہتے سب دیکھ رہی تھی دو گھنٹے تک ماں سوائے اس کے تینوں برپور دلچسپی سے بیٹھی رہی اور وہ فلمیں تو دیکھتی نہیں تھی گینی چونی جو چند دیکھی تھی وہ بھی انتہائی چونی ہوئی اور یہ اسٹوری تو اسے بلکل بکواس اور گھٹیا لگی حقیقت سے ہزاروں میل دور کم از کم اس کے نزدیک زبردست مووی تھی میا تو برشکن انگڑائی لیتے ہوئے حسی ہم واقعی بھی اور میرا خیال ہے بھابی زین پر زور دینے لگی انگلیش مووی بھی دیکھی ہے کیا خیال ہے بھئی بھابی اسے دیکھنے لگی سوری بھابی مجھے بلکل پسند نہیں خصوصاً اسٹوری کا مین پوائنٹ میں اس قسم کی خرافات کو بلکل نہیں مانتی اور نہ ہی پسند کرتی ہوں وہ صاحب کو اسے بولی ارے واہ میاں نے تشری نظروں سے اسے گورا یہ بچپن کی محبت میں تو اسے مانتی ہوں صحیح کہہ رہی ہے امیرہ سنہ نے ہاں میں حامل آئی جتنے کہہ رہے نقوش بچپن کے ہوتے ہیں انسان کے دماغ پر دل پر اتنے تو باقی کی ساری زندگی مرتب نہیں کر پاتی میں مانتی ہوں مگر بچپن کی انتہائی سادگی اور معصومیت کیسے باور کرا سکتی ہے کہ ہماری آئندہ زندگی کے لئے ہمارا یہ ساتھی بہترین ہے جس نے نیکر شیٹ پہن رکھی ہے یا وہ لڑکی بہترین ہیں جس نے چھوٹی پونی ٹیل اور نیکر کے ہمرا فراغ پہن رکھی ہے بلکہ اس وقت ہمیں صرف اپنی گوڑیا بیٹ اور چاکلیٹ کی فکر ہوتی ہے آگے زندگی کے آئے ہمارے وہمہ گمان میں بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم اس بارے میں کچھ نہیں جانتے اور سب سے بڑھ کر بڑھتے ہوئے سال ہماری مادی اور روحانی ترجیحات ہیں اتنا زیادہ رد و بدل کر دیتے ہیں کہ ہم سرطاپہ ایک مختلف انسان بن چکے ہوتے ہیں اور وہ پونی ٹیل والی بچی ایک اکل مند گریلو خاتون ذہین لائف پارٹنر کے روپ میں کیسے جج سکتی ہے آپ لوگ کمال کرتے ہیں اس نے اپنے دو گھنٹے زبردستی جاگنے کا بدلہ لمبی تو مار بان کر لیا پوری تقریر کر ڈالی مائی گاڈ بابی نے سر پکڑ لیا کمال کرتی ہو تم نے بخیہ بخیہ دیر دیا بھئی سمپل سی موی ہے سر پر سوار کرنے کی کیا ضرورت ہے اور ہوتا ہے ایسا بھی ہوتا ہے بچپن سے ساتھ ساتھ رہتے ہوئے بندہ ایک دوسرے کا عادی ہو جائے لیکن مووی میں وہ لوگ بہت سالوں بعد ملے ہیں اس نے بابی کا جملہ کٹ کر جتاتی نگاؤں سے نکتہ سجی دکھائی ٹھیک ہے بابی نے ہار مان لی تم صحیح ہو مگر بہرحال یہ ایک مووی ہے جو حقیقت کہلاتے ہوئے بھی حقیقت سے بہت دور ہوتی ہے ہمارے دین گھنتے اچھے گزرے باقی سب کو سلام دعا انہوں نے بحث سمیرتے ہوئے اسے خاموش کرانا چاہا امیرہ اور سنہ آپ بھی اپنے سابقا خیالات پر قائم تھی مگر خاموش رہی اس نے بھی شانے اچھکا دئیے بس پیر ہی رہ گئے ہیں وہ دونوں رینگ رینگ کر ڈپارٹمنٹ سے نکل نہیں تھی شکر کرو رہ گئے کل کام آئیں گے مونہ بیگ ایک گندے سے دوسرے گندے پر منتقل کرتے ہوئے حمد سے مسکرائی تم بس ٹٹول کرتی رہی ہو وہ برا فروختہ ہوئی کمال ہے تم سے تھک تو ہم روز ہی جاتے ہیں یہ تم جلی بھنی کیوں ہو آج وہ صبح سے اس کا موٹ دیکھ رہی تھی رپٹ کر پوچھا بس کل سے تھکی ہوئی ہوں دو دن کی تھکاوٹ ہے وہ اب کچھوے کی چال چلنے لگی دو دن کی مونہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی دو دن کی کیوں بھلا بس کیا کہوں وہ اردو ڈپارٹمنٹ سے نکلتے ہی سارا قصہ سنانے لگی کہ کل کس طرح وہ سو نہیں پائی اور ساتھ ہی فلم کے بارے میں اپنے سارے نادر و شاندار خیالات و نظریات دوہرانے لگی تمہیں فلموں سے الرجی ہے مونہ یہی کہہ سکی بات الرجی کی نہیں ہے مونہ وہ دفاعی انداز میں گویا ہوئی میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کس طرح کی محبت ہوتی ہے اور ہو کیسے جاتی ہے حقیقت سے بالکل دور کوسوں دور میں ایسی باتوں پر کبھی بھی یقین نہیں کر سکتی اس کا انداز کتیت پر آتا مونہ زیرے لب مسکرانے لگی بعض معاملات میں وہ انتہا پسند تھی حقیقت پسند اور خاموش طبع تھی لیکن آدم بیزار نہیں تھی حالانکہ بشتر لوگوں کے نزدیک وہ آدم بیزار تھی لیکن زندگی کے حوالے سے اس کے کچھ عام سے انتہائی سادہ اصول تھے اور جن پر عمل کرنے کی اپنی تہی پوری کوشش کرتی تھی منفرد نظر آنے کی اس نے کبھی کوشش نہیں کی تھی مگر وہ بہر حال ایک منفرد شخصیت کی مالک تھی قصہ کوتا تمہیں اسٹوری پر غصہ ہے یعنی نین پوری نہ ہونے مونہ نے موضوع ختم کرنا چاہا کمال کرتی ہو اسے غصہ آ گیا نین تو پوری ہو ہی جائے گی اس نے دائیں بائیں دیکھتے ہوئے انگڑائی سلی جسم کو فال کرنے کے لیے مجھے حیرت ہو رہی تھی ان تینوں پر سارے احواز بیدار کی اسکرین کی طرف متوجہ تھی اور ذرا سنہ کی سنو ہیئر اسٹائلز لینے آئی تھی اور ایک سے ایک سین گزرتا گیا وہ فقط فلم دیکھ رہی تھی حالانکہ اس وقت موضوع صرف بال ہونے چاہیے تھے ہے نا اس نے تصدیق چاہی وہ تو ٹھیک ہے مونہ نے تائید میں سر ہلایا مگر وہ فلم ریکارڈ کر رہی تھی گھر جا کر جو دل چاہے کرتی پھرے تم بھی اسی کا ساتھ دیتی وہ اب ذرا تیز چلنے لگی تھی بات ساتھ دینے کی نہیں ہے اب ختم کر دینا چاہیے اس ٹوپک کو ہم بلا سبب کب سے زیر بیس لیے ہوئے ہیں حد ہو گئی یہ تو ہے وہ ہلے سے ہنس پڑی مگر مونہ یہ حقیقت سے دور لگتا ہے نا وہ اب بالکل سنجیدہ تھی دیکھو تم میرے پوائنٹ آف یو کو یوں سمجھو وہ لمحے برکو رکی ہم اس وقت کراچی انویسٹی ایک بڑی انویسٹی میں موجود ہیں ارد کرد بلکہ تاہد نگاہ تمہیں یہ لڑکے لڑکیاں نظر آ رہے ہیں سب کے سب بے حد مونٹ ایڈوکیٹڈ ویل آف بیس پرسنالیٹی ہر لڑکی خوبصورت نازو کیور زبردست ہر شخص کسی نہ کسی حوالے سے الگ اور جدہ سوچ اور ذہن رکھنے والا یہ تمام لوگ یہاں ایک پوائنٹ پر جمع ہیں مختلف گرانوں ماحول کلچر اور سوچ کے حامل یہ سب لوگ یہاں آتے ہیں پانچ یا چھے گھنٹیں جو کہ یہاں گزارتے ہیں بلکل الگ ماحول میں اور اس وقت یہ سب کچھ بھولے ہوئے ہیں کہ وہ کہاں سے اٹھ کر آئے ہیں پیچھے کیا چھوڑ کر آئے فقط اس جگہ کا حصہ ذہنی اور جسمانی وہ اس تمام وقت میں صرف یہی کے ہوتے ہیں باقی سب کچھ فراموش کر کے پھر اہم بات یہ ہے کہ ایک انسان خصوصاً طالب علم مدرسے میں آ کر صرف و صرف حاصل کرتا ہے یہ دیانتداری کا معاملہ ہے اور انسان کی فطرت ان اداروں سے حاصل کی گئی شعوری لا شعوری تعلیم فراموش نہیں کی جا سکتی جب ہم یہاں ہیں تو صرف اسی ماحول کا حصہ اسی میں رچے بسے ایک سہر کے اثر میں جو ہمیں جکڑے رکھتا ہے یہاں کسی بھی حوالے سے چوائس کی اتنی زیادہ ویرائیٹی ہے کہ بندہ پزل ہو جاتا ہے خواہ وہ خریدار ہو یا نہ ہو اس کی دلچسپی ہو یا نہ ہو پھر کالج اور انویسٹی کی تعلیم کے بعد جب بندے کی منٹلی اپروچ ہائی ہو چکی ہوتی ہے وہ ایک لحاظ سے کارٹ کارٹ کا پانی پی چکا ہوتا ہے معاشر کے بہت سے پہلوں سے آشنا زندگی کے بہت سے مدارج تیہ کرتے ہوئے اس کی سوچ پسند نا پسند میں اتنی زیادہ تبدیل ہو چکی ہوتی ہے کہ گمان ابس ہے ایسے میں وہ نکر شرٹ یا پولدار گلابی فرک والی بچی بچہ کیا آپ کے معیار پر پورے اتر سکتا ہے جبکہ چائز کی اتنی عالا اور عرفہ ورائٹی موجود ہے اس نے اپنے اندرونی خیالات بڑھاز کی مانے دکل دیئے تھے مونہ ستائشی نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی پھر یہ بھی دیکھو اس نے شانے سے چھو کر مونہ کو متوجہ کیا اور سامنے گزرتی لڑکیوں کے بڑے گروپ کی جانب اشارہ کیا جس میں ہر طرح کی لڑکی موجود تھی مونہ دلچسپی بری سوالیاں نگاہوں سے اسے اور ان لڑکیوں کو دیکھنے لگی شوک سنجیدہ برد بار شرارتی ہستی مسکراتی کھل کھلاتی ان لڑکیوں کے ہوتے ہوئے کسی بھی ینگ بوائی کو وہ گلابی پولدار بچی یاد آ سکتی ہے جس کا عکس بھی دنلا گیا ہو اور جس سے وہ دس بارہ سال سے ملا بھی نہ ہو سامنے ہو تو اور بات ہے اور یہ لڑکے دیکھو اس نے مونہ کی گردن موڑی انگلیش ڈپارٹمنٹ پریویس کے لڑکے تھے مونہ ان میں سے بیشتر کو جانتی تھی وہ اس کے بھائی کے کلاس فیلوز تھے مردانہ وجاہت کا نمونہ جینز اور ٹی شرٹس میں ملبوس گلاسز سمرے بال اور سراپے سے وہ وظائر مکمل طور پر بینیاز نظر آتے تھے صحیح کہتی ہو مونہ اس کے سمت گھومی ان سب کی موجودگی میں بیٹ بال سنبھالے بسورتے چہرے والا گپلو سا بچہ یاد آئی نہیں سکتا مونہ نے دونوں کا تقابل جائزہ لیا تصور کے آنکھ سے وہ بساختہ ہولے سے ہنستی تھی سچ تم نے تو پوری فلم سمجھو وہ دھیڑ کر رکھ دی حال کی خال نکال دی حد کرتی ہو وہ اب زور سے ہنسی آہستہ ہنسو اس نے مونہ کا ہاتھ دبا کر تنبیح کی اب تم زور سے ہنسنے کے نقصانات پر پل باندھو گی مونہ نے سہم جانے کی مشنوعی اداکاری کی وہ باہر سٹاپ پر آ چکی تھی اس نے اس کے سر پر دب جمانے سے گریز کیا چہرے کے تاثرات جارہانہ تھے مونہ ایک بار پھر زور سے ہنسی اور سرد سے اپنے روٹ کی ویگن پر سوار ہو گئی اس کی خشم حالود نگاہیں سامنے موجود قطب منار پر جمعی تھی جس کے خندہ روئی بشاشت اروج پر تھی بانچیں کھولی پڑی تھی اس نے آنکھیں چندی کر کے سامنے والے کو بغور دیکھا تھا اور پھر اپنے حواظ بدکت بحال کیے میرا خیال ہے مسٹر خواتین کو متوجہ اور مخاطب کرنے کا یہ انداز خاصا پرانا اور نازمودہ ہے چلتے پھرتے نظر آئیں آپ کی دال نہیں گلے گی یہاں کمال کرتی ہے معزز خاتون اس کی آنکھوں کی چمک مزید بڑی تھی اور اعتماد بھی کیا میں ہلیے سے آپ کو ایسا نظر آتا ہوں ہلیے کی بات مت کریں اس نے انگلی اٹھا کر تنبیح کی سب سے برے اخلاق ایسے ہی لوگوں کے ہوتے ہیں مونہ دونوں کی تقرار تلچسپی سے سن رہی تھی سفیر شرٹ جینز جوگرز اور گلاسز ہاتھ میں پکڑے وہ اسکوٹر پر شاید کھڑا تھا شاید بیٹھا تھا یا تو اسکوٹر نے اس کو سہارا دیا تھا یا اس نے اسکوٹر ٹانگیں جس قدر پھیل سکتی تھی اسکوٹر کے دائیں بائیں پھیلی تھی ابھی چینل نمہو پیشتر ہی تو وہ دونوں نے پاکا رکھی تھی جی تھرٹین کے انتظار میں جب زرناٹے سے بائیک ان کے سامنے سے گزر گئی دونوں نے دور جاتی بائیک کو گور کر ابھی سلسلہ کلام جوڑا ہی تھا کہ مزید تیز افتاری سے بائیک واپس لوٹی اتنی جلدی دکھائی تھی اس نے گزرتے کوئی چیز گھرا آیا ہے مونہ نے تبصرہ کیا اس بات میں ہلتا اس کا سر رک گیا تھا کیونکہ این اس کے سامنے سکوٹر آرکی تھی نوارد نے گلاسز ہاتھ میں پکڑے اور بے حد غور اور جان سے اس کی شکل دیکھی میں نے آپ کو پہلے کہیں دیکھا ہے مگر یاد نہیں آرہا کہاں کافی دیر بعد وہ بولا تھا وہ سٹ پٹا کر دو قدم پیچھے ہوئی نوارد کے آنکھوں میں الجن تھی دماغ خراب ہے آپ کا وہ اسمبلی اور شروع ہو گئی جہاں دو لڑکیاں دیکھی کھڑے ہو گئے آپ لوگوں کو کوئی اور کام نہیں کیا حد کرتے ہیں اور اسٹائل وہیں گصہ پٹا میں نے آپ کو دیکھا ہے وہ چبا چبا کر کہہ رہی تھی معزز خاتون یقین مانیے میں صحیح کہہ رہا ہوں میں نے آپ کو دیکھا ہے مگر ذہن میں کلئر نہیں ہو رہا کہاں مونہ نے دیکھا وہ واقعی الجن میں تھا اور اس کی دوست کا سر تاپا جائزہ لیتے ہوئے سلجھانے کی کوشش کر رہا تھا دیکھئے مسٹر چلتے پھرتے نظر آئیے اس کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا وہ بہت گہری نظروں سے اسے دیکھنے لگا انداز بہت پر سوچ تھا اس نے ہولے سے تعلی بجائی تم تم وہ ایک لمحے کو رکا ادھر اس کا دماغ گھوما معزز خاتون اور آپ جناب سے ہوتا ہوا تم اس نے اسے ٹوکنے کو بہت غصے سے انگلی اٹھائی وہ بہت جوز سے تقریبا چلایا تم علیزے ہو نا ہاں بھئی تم علیزے ہو اس نے خود ہی تصدیق کی وہ جھٹکے سے مزید پیچھے ہٹھی مونہ بیترہ چونکی اس نے آپ کی بار آنکھوں میں اعتماد کی چمک لی اس کے چہرے کو جان سے دیکھا خود ہی تھپک کر اپنا غصہ دبایا اور سنجیدگی سے گویا ہوئی کہ خواتین کو متوجہ کرنے کا یہ پرانا طریقہ ہے اب وہ ایک بار پھر ایک دوسرے کو گھو رہے تھے دیکھیں مسٹر میں یہ انیورسٹی میں پڑھتی ہوں پورا پولٹیکل سائنس ڈپارٹمنٹ مجھے جانتا ہوگا میرا نام معلوم کرنا ناممکنات میں سے نہیں ہیں آپ یہ ڈرامے بازی بن کریں وہ صبحوں سے کہہ رہی تھی تم مجھے ایسا سمجھتی ہو علیزے وہ صدمے سے شل ہوا ادھر جملہ مکمل ہوتے اس کا دماغ کھولنے لگا یہ تو بڑی ڈھیڈھڑی ہے بھئی اس نے نگاہ غلط انداز اس پر ڈالی پھر چند لمحے سوچا اب آپ ایسا کریں تشریف لے جائیں آج کے لیے اتنا کافی ہے ورنہ وہ جو سامنے رینجرز والے ہیں نا دو گھنٹوں میں جوتوں کا سارا بائیو ڈیٹا سمجھا دیں گے کہ کون سا نمبر کہاں استعمال ہوتا ہے مونہ نے ہونٹ بینچ کر مسکرہت چھپائی یار کمال ہے تم تو بہت روڈ ہو اس نے سر جو کالی علیزے بنا گئی یہ تو لسورہ ثابت ہوا تم جاتے ہو یا وہ رینجرز والوں کی طرف مکر کے چیخی اچھا اچھا ایزی وہ دونوں ہاتھوں کو سامنے پھیلاتے ہوئے ذرا توقع سے کہنے لگا ہو سکتا ہے مجھے غلط فہمی علمی ہو حالانکہ مجھے یقین ہے تم وہی ہو بہرحال وہ اب سنجیدہ تھا ایک سوال کا جواب دے دو تم علیزے سرفراز ہونا تمہاری بہن عمیرہ بھائی عابز اور عمیر تمہارے ابو سرفراز احمد نیشنل بینک میں ہوتی تھے ہے نا تم سرسید کالج کے پیچھے گلی میں رہتی ہو رہتی ہو کہ نہیں مونہ کو اچھو لگا علیزے کے آنکھے کانوں تک جھا پھیلی رہتی ہوں وہ سہر میں بولی یس تم علیزے ہو یعنی علیہ علیزے نے تھوک نکلا تو تم نے مجھے کیوں نہیں پہچانا وہ ذرہ روٹھا وہ متزلزل نگاہوں سے اسے گھرنے لگی پھر ناکام ہو گئی اس کے آنکھوں پر پریشانی کا گہرہ آگ سا ٹھہرا تھا سمیر کمال کو ترس آ گیا یار میں ہوں سمیر سمیر کمال وہ اس کے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے بولا علیزے کے ذہن میں جھماکہ سا ہوا سمیر سمیر تم وہ چیخی یک بارگی اس کے سامنے پورے کا پورا سمیر کمال آ گیا وہ بوجھ کے چار قدم تہہ کر کے اسکوٹر کے بلکل قریب آ گئی شکر خدا کا پہچان لیا پر نا جوتے کے استعمال کے بارے میں میری معلومات انتہا پر ہوتی وہ دل کھول کر مسکرائیا آنکھوں کی چمک بڑھ گئی تھی وہ اپنے سجھ سے اسے سرطاپہ دیکھ رہا تھا جس کا سارا وجود اب خجالت میں غرب تھا مونہ نے اسمان کی طرف دیکھتے ہوئے دونوں کے حال پر خدا کا شکر ادا کیا اس نے رینجرس والوں کو اچڑتی نگاہ سے دیکھا اور ہولن سے ہنس دی وہ اپنی دوست کو اچھی طرح جانتی تھی لاؤنچ میں سب بڑے خوشگوار مون میں بیٹھے تھے وہ جورجرٹ کا گرین سوٹ پہنے بابی کے ساتھ سفے پر براجمان تھی سمیر تھیلوں میں نہ جانے کیا کچھ بھر لائیا تھا اور اس کی لنترانی آروج پر تھی جب تمہیں یہاں آئے ہوئے تیسرا دن ہے تو تم آج کیوں سامنے آئے ہو وہ بھی علیزے کو ملنے کے بعد عمیر بھائی محبت سے پوچھ رہے تھے اب بار بار یہ علیزے سے ملنے کے بعد والی بات تو نہ کریں وہ خجل ہوا یقین کریں مجھے یہاں آنا تھا اور ضرور آنا تھا مگر وہ جن کے میں گھر آیا ہوں وہ بخاری صاحب ان کی ساتھ سے شام کو انتقال کر گی سو میں ذرہ مسروف رہا آج بھی میں بینک سے آ رہا تھا میری نظر اس پر پڑی اور آپ یقین کریں یہ اتنی زیادہ بدل گئی ہے بلکل سخت مزاج بلکہ خوش مزاج ایک لمحے کو تو مجھے یقین ہونے لگا کہ میں ہی غلط ہوں ماتے پر تیوری اور مو سے آگ کی گولے سچ اگر یہ رینجس والوں کو پکار لیتی تو علمان الحفیظ وہ زور سے ہنس پڑا بھئی علیزے تو ایسی ہی ہے بابی پیار سے سے دیکھتے ہوئے بولی اور مجھے تو اس جویا کو دیکھ کر ہیرانی ہے یہ اتنی بڑی کیسے ہو گئی وہ عمیرہ کو حیرت سے دیکھ رہا تھا تو کیا میں اتنی ہی رہتی عمیرہ نے ہاتھ سے اتنی سی کو واضحہ کیا سب ہنس پڑے نہیں خیر اتنی سی کیا لیکن ہر شئے بدل ہی گئی ہے اب اس سے دیکھو اس نے عابس کی طرف اشارہ کیا تین یا چار سال کا تھا جب ہم یہاں شفٹ ہوئے روتا رہتا تھا ہر وقت اور اتنا موٹا تھا کہ اٹھائے نہیں اٹھایا جاتا یہ علیزے نو دس سال کی ہو گئی آنٹی عابس کو پکڑا کر باہر بیچتی کیسے اپنے ساتھ کلائے یہ اسے میری کوت میں دیتی اور خود رسی کھوٹتی سانس پھول جاتی مگر یہ تھکتی نہیں تھی وہ دلنشین لہجے میں ہولے ہولے کہہ رہا تھا چہرے پر گزرے ہوئے خوبصورت لہموں کا خوبصورت عقص تھا انداز میں اتنی بے ساختگی اور پیار بھری سادگی تھی کہ سب بھی پوری طرح متوجہ دلچسپی سے سن رہے تھے سمیر بھائی میرے بارے میں بھی بتائیں وہ میرا اشتیاق سے پوچھ رہی تھی تمہارے بارے میں وہ چل لمحے زین پر زور دینے کے بعد گویا ہوا یہ عابس جتنا موٹا تھا تم اتنی ہی دبلی پتلی تھی بلکل سوکھی امیر یہ کتنے سال کی ہوگی اس نے بھائی سے پوچھا میرا خیال ہے پانچ سال کی وہ توقف کے بعد بولے ہاں تو یہ پانچ سال کی تھی سمیر نے سلسلہ کلام جوڑا مجھے اسے پکارنے میں اتنی مشکل ہوتی تھی میں عمیر کو بلاتا تو یہ آتی اور اسے پکارتا تو عمیر چلا آتا اس لئے تو تم نے اس کا نام میاں رکھ دیا تھا امی ٹرالی گسیتی داخل ہوئی ہاں تب ہی تو بڑی ٹینشن تھی ہار وہ ہنس پڑا اس کا مطلب ہے جب آپ یہاں آئے تمہیں تین سال کا تھا اور جب گئے تو میں چھ سال کا آبیج نے انگلیوں پر حساب لگایا بلکل صحیح سمیر نے اس بات میں سر ہلایا تو آپ کتنے برس کے تھے عمیرہ بولی میں یہی کوئی پندرہ سولہ برس کا کیوں عمیر ہاں ٹھیک ہے انہوں نے ہاں میں ہاں ملائی اور پھر آپ کو یہ سب یاد رہا حیرت ہے نگر بھابی پہلی بار بولی ان کے لئے خاصی حیرانی کا باعث تھا ایک نوجوان غیر لڑکے کا اپنے اس سسرالی گھر میں اتنی بے تقلف انداز میں آنا اور پھر سب کے درمیان بیٹھنا وہ خود تو لیبیا سے بیعہ کر آئی تھی مگر سسرال کا ماحول کسی حد تک ادامت پسند تھا اولاں تو مرد مہمان رائنڈون کے بیرونی دروازے ہی سے آتے جاتے اور اگر کوئی اندر تک آتا بھی تو چاروں خواتین امی سمیت ایک حد میں اندر ہی رہتی سب کے انداز میں بساختگی اعتماد اور مان تھا سوہو بھی محبت سے مخاطب تھی بعض چیزیں انسان بلانا بھی چاہے تو نہیں بلا سکتا اور بچپن کے نقش بعض وقات بہت گہرے اور دیر پا ہوتے ہیں وہ چائے کی چسکیاں لینے لگا امیرہ کو اس نے ساری شاپنگ بیک اور گفت پیک نام دیکھ دیکھ کر بانٹنے کا کہہ دیا تھا میں تو بس اس کی آداش کو داد دوں گی حیرانی اس بات کی ہے کہ اسکروٹر پر بہت تیزی سے وہ گزرا زناٹے سے اور فوراں واپس آیا اور فوراں پہچان لیا اونہ مسلسل اپنی حیرت کا اظہار کر رہی تھی میری شکل اپنی امی سے ملتی ہے نا وہ ایستگی سے بولی ملتی تو ہے مگر درمیان میں گیارہ سال ہیں اور پھر اس نے جس طرح پلک چپکتے پہچانا وہ حیرت انگیز ہے اور اسے پھر ہر بات یاد تھی وہ ہمیشہ سے ذہین ہے علیزے بولی آل ریڈ ذہانت مگر امیزنگ ہے کم از کم اس حد تک دنمیان کے گزرے سالوں میں اس کا کسی بھی حوالے سے رابطہ نہ ہوا اور سب کے لئے تائف لانا پسند نہ پسند کا بھی خیال رکھنا مونہ کی گردان جاری تھی ٹھیک ہے نا بعض نقوش بہت گہرے ہوتے ہیں وہ سموں سے چٹنی میں ڈبوتے ہوئے کہہ رہی تھی ہوتے ہیں مونہ نے سر ہلایا مگر وہ ان سالوں میں کہاں کہاں نہ گیا ہوگا اور کس کس سے نہ ملا ہوگا اس نے سوال اٹھایا سوال تو غور طلب ہے لیکن مونہ دیکھو نہ والدین کا وہ اکلوتا بچہ اس کی اور امیر بھائی کی کلاس ایک اور پھر بچپن کی بہت دوستی سو اس کا اسٹائل نارمل ہے کم از کم میری نظر میں مصاب کوئی سے کہہ رہی تھی مونہ سمیر کے دیئے ہوئے سیاہ بیگ کو غور سے اُلٹ پلٹ کر دیکھنے لگی ہے خوبصورت اور یونیک مونہ کی نگاؤں میں ستائش تھی ہاں علیزہ نے سر ہلایا تین بیگ لائیا تھا وہ اب بھابی کا تو اس سے پتہ نہیں تھا امی کو سوٹ دیا اور بیگ بھابی کو امیرہ اور میرے لئے پرل کا سیٹ ہے وہ بھی بہت پیارا ہے اب اس کے لئے ویڈیو گیم ہے ٹیڈی بیئر بھی ہے اپو کے لئے پین ہے امیر بھائی کے لئے سوٹ اور چاکلرز تو ڈیر کے حساب سے جملے کے اختتام پر وہ ہنستی باقی سب کے بارے میں تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اتنے اتنے بڑے ہوں گے سب لوگ مگر انکل آنٹی بڑے ہوں گے میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا سچ اس کی بات سن کر بہت ہی حسی آئی بہت بدل گیا ہے وہ مونہ نے اس کے آنکھوں میں بغور دیکھتے ہوئے پوچھا ہاں وہ ذہن پر زور دینے لگی بہت زیادہ بدل گیا شوخ و شریر تو خیر ویسا ہی ہے مگر ویسے بدل گیا ہے اب اتنی پرانی بات ہے صحیح طرح تو یاد نہیں کہ وہ کیسا ہوتا تھا مگر بچپن کے بہت سے حق اس کے خوابوں سے بھی ہیں وہ دور کہیں سوچنے لگی جب یہاں سے گیا تھا تو شاید پندرہ سولہ سال کا تھا ہشکیوں سے روتا تھا بہت انکل آنٹی پکارتے تھے پچکارتے تھے اور یہ روتا جاتا تھا اس کے ابو نے سمجھو ناک رکھ رہی تھی کہ میرے ساتھ چلے چلو ہزاروں وعدے لیے تھے اس نے اپنی امی سے کہ آپ لوگ مجھے ہر چھے ماہ بعد لے کر آئیں گے میرے ابو اور ہمارے ایک اور پڑوسی بزرگ تھے انہیں گواہ بنایا تھا اس نے ہر وعدے کے اختتام پر ہشکیوں کے درمیان کہتا انکل آپ گواہ رہے نا مجھے یاد ہے ہم سب بے حد و حساب رو رہے تھے وہ ہولے سے ہنس دی پھر آنٹی کے انتقال کے بعد فون کا رابطہ ہی ختم ہو گیا اور پھر زندگی کی اپنی ہزاروں مصروفیات وہ سامنے کجور کے درختوں کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی آنکھوں میں جل ملاہر اور ہنٹوں پر تبسم کی تحریر مونہ نے درزیدہ نظروں سے اسے کھوجا ہیلو علیزے اس کی پشت پر جوش بھری آواز ابری وہ چونگ کر موڑی سمیر تھا ہیلو وہ زیر لب بولی اتنی دیر سے آ رہی ہو وہ اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا ہم وہ تھکانہ میز مسکرہت سجا کر بولی تین بسوں سے آ رہی ہوں دیر تو ہوگی تم کہو تو میں تمہیں روز لے آیا کروں اس نے خوشدلی سے خدمات پیش کی ارے اس نے دوبتہ سر پر جماتے ہوئے ذرا کی ذرا اس سے دیکھا تم آج ہو کل چلے جاؤ گے مجھے تو ابھی مزید دیرڈ برس یونیورسٹی جانا ہے میں دیرڈ برس تک لے جاؤں گا اس کے لہجے میں سوال تھا وہ سگنل کی جانب متوجہ تھی جملہ سنا لہجے پر غور نہیں کیا تمہارے ابو پہلے ہی خفا ہو رہے تھے برس و رات فون پر بھی نالائکی کا کافی تذکرہ ہوا وہ شرارت سے بولی ان کے نزدیک تو میرا کوٹ ماشل ہو جانا چاہیے ان کا بس چلے تو مجھے کمرے میں بند کروا دیں جیسے پہلے کرتے تھے ہمارے جاننے والوں میں کوئی ایک بھی نہ ہوگا جو میرے قصوں سے نواقف ہو لیکن میں جانتا ہوں یہ سب زبانی کلامی ہیں دل ہی دل میں وہ میرے ٹیلنٹ کے مطرف ہیں اس کی لفظنی عروج پر تھی علیزہ مسکرانے لگی تم اتنے زیادہ شیخ کے خورے اور بر بولے کیوں ہو وہ یوں ہی پوچھنے لگی پہلے نہیں تھا وہ برابر چل رہا تھا جھٹ ایک قدم آگے آ کر اشتیاق سے پوچھنے لگا ارے علیزہ چونکر اس کا چہرہ دیکھنے لگی مجھے اتنی پرانی باتیں یاد نہیں رہتی آخر وہ بولی اچھا مچہلنے میں اس کا چہرہ دیکھنے کے بعد پوراں سیدھا ہو گیا اس سارا علاقہ کتنا بدل گیا ہے نا اس نے موضوع بدل دیا دس سال کے عرصے میں ہر شاہ بدل جاتی ہے اور مادی تبدیلی کی رفتار تو ہمیشہ تیز ہی رہی ہے اور یہی مارتے سر کے سب مادیت ہی تو ہیں دوب ذرا تیز تھی سو ان کے قدم تیز تھے سمیر نے اس کا بغور جائزہ لیا گیپ گین کارٹن کا تری پی سوٹ میرون کوٹ شوس میرون بیک جامعے کے مونوگرام والی بلو فائل دوپٹہ سلیکے سے سر پر جمع تھا اس کی موٹی کی کلیوں جیسی رنگت دوب میں دبک رہی تھی انداز میں اعتماد اور رکھ رکھا ہوتا چہرے پر عجیب سی سختی کا تاثر تھا جو مقابل کو روکتی تھی متاثر کرتی تھی علیزے تم نے میرا گیپ دیا ہوا بیک استعمال نہیں کیا اس کا لہجہ آنچ لیے ہوئے تھا تمہارا بیک اس نے فوراں اپنا بیک پکڑ کر سوال پر غور کیا وہ بیک دراصل میں جوتے اور بیک میچنگ کے استعمال کرتی ہوں وہ مسکرائی علیزے تم بہت بدل گئی ہو کافی دیر بات واجتگی سے کہنے لگا عجب مایوسی بھرا انداز تھا علیزے نے غور نہیں کیا وہ اس کے ساتھ چورنگی سے چلتی ہوئی آئی تھی اور ایسا پہلی بار ہوا تھا وہ خاصی دکیانوسی ستھی تنگ نظر بھی تین سال ہو گئے تھے یونیورسٹی جاتے وگر اس کا ایک خاص لیے دیے والا انداز تھا اسے دامن بچا کر چلنے کی عادت تھی عادت بھی کیا فطرت کا حصہ تھی اس کا یہ روئیہ اور اب سمیر کمال جو زندگی کے دس بارہ برس باہر کے ممالک میں گزار کر آیا تھا اس کا اپنا انداز زندگی تھا سمیر کی بے تکلفی اس کے لئے پریشانی کا باعث بن سکتی تھی اسے یہ سب اچھا نہیں لگ رہا تھا صرف اپنی ذات کی حد تک وگرنا باقی گھر والے تو اس کے والا و شیدہ تھے ابو اس کی بزلہ سنجی سے متاثر امی کو وہ ویسے ہی بہت پیارا تھا عمیر بھائی کا تو بچپن کا دوست تھا سو وہ یوں ہی بہت خوش تھے بیاں آبس اور بھابی اس کی آمد سے ویسے شادہ و فرہاں تھے عمیرہ کے ساتھ فلموں اور ڈراموں پر تفسرہ بھابی کو کچن ٹپ دیتا اور اب پھر اس کے ساتھ رات گئے کرکٹ کھیلتا اور پھر سب سے بڑھ کر وہ مہمان تھا اور اس سے واپس جانا تھا سو برداشت کرنا ہی تھا تو بیٹا پھر تمہارے ابو نے واقعی شادی نہیں کی امی کا پسندیدہ ٹاپک تھا جب سے انہیں خبر ہوئی کہ سمیر کے والد نے اس کی امی کے انتقال کے بعد شادی کی ہی نہیں صرف ان کی محبت میں حالانکہ وہ بالکل ینگ تھے مگر سمیر بیٹا تم تو پڑھائی کے لئے باہر رہے پھر یوں بھی تمہیں ایک جگر ٹک کر رہتے نہیں ہو سکتا ہے کوئی خوفیہ شادی کر رکھی ہی ہو امی کا اندازہ ٹو لینے والا تھا اوف خالہ جان اس نے فلک جغاف کہہ کا لگایا اول تو ایسا نہیں اور اگر کر بھی لی تو ٹھیک ہے ان کی اپنی زندگی ہے اور یہ باقی محبتیں سانوی ہوتی ہیں خصوصاً بیویوں سے قدرتی محبت نہیں ہوتی کرنی پڑتی ہے وہ بھابی کو شرارت سے دیکھنے لگا جو امیر بھائی کے ہاتھ پر بام مل رہی تھی مگر باپ بیٹے بہن بھائی کی محبت اور فطری ہوتی ہے خون میں شامل ہوتی ہے احمق آزم امیر بھائی نے دھا پرسید کی یہ بات کبھی لڑکیوں کے سامنے مت کہنا ساری عمر کوارہ رہے گا مجھے کیا ضرورت ہے کرنے کی اور لڑکیوں سے ڈرنے کی امی ابو سے محبت اور فطری تھی سو اپنی جگہ قائم رہے گی اور رہی دوسری محبت تو وہ کر چکا میں اس نے انتہائی بے پروائی سے کہہ کر بال سوارے کیا کب کس سے امیرہ بھائی اور بھائی کورس میں چلائے سچی سمیر بھائی کون ہے وہ کیسی ہے امیرہ اس کے قریب صوفے پر آگئی کوئی انگریز میم تو نہیں ہے نا بھائی شرارت سے اسے اشارہ کرنے لگے نہیں نہیں انہی سے تو بھاگا ہوں وہ کچن کی کھڑکی کو کنکھیوں سے دیکھنے لگا علیزے تیزی سے چائے کپوں میں ڈال رہی تھی لاؤنچ میں ہونے والا شورو کھول اس کے کانوں میں پڑھ رہا تھا چہرے پر مبھم سا تبسم تھا جو چہرے کی دل نشینی میں اضافے کا باعث تھا مجھے انگریزوں سے دراتے ہو خود اپنی بارات بھی تو وہیں لے گئے تھے وہ امیر بھائی کے پیچھے ہوا میں کہاں لے کر گیا تھا ابو زبردستی لے گئے ورنہ تم بھی تو میرے ہم عمر اور کوارے ہو امیر بھائی کا لہجہ حضرت ناک ہو گیا سمیر با آواز بلند ہنس دیا یعنی اپنی مرضی کی گنجائش ہے ابھی وہ نظروں ہی نظروں میں بھابی کو چھیر رہا تھا جی ہاں امیر بھائی دانش ورانہ سوچ میں گم ہو گئے تمہارا بیڑا گھر سمیر کے ہاتھوں میں جتنے کشن سمائے دے مارے نگت ہنس سنس کر بحال ہو گئی ہوئے میرے ہوتے ہوئے کسی میں حمد ہے کہ میری بہن پر سوت لائے سمیر اٹھا اور بیسن کے پاس ہاتھ دوتی بھابی کے سر پر زبردستی دوبٹہ اڑا کر کانوں کے پیچھے اڑز دیا وہیں ظلم کرنے والے کے ڈیلے کٹوا لوں گا اس نے سلطان راہی کے انداز میں بڑے زور سے گردن موڑی اور سینہ جس حد تک پھول سکتا تھا چر 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 زوردار آواز پیدا ہوئی سمیر کا سانس اندر ہی رہ گیا پھولتا سینہ چھٹکے سے اندر ہو گیا تین بٹن ایک ساتھ گرے تھے اس نے فوراں ہاتھ سینے سے باندھیے اور چھت کو گھنے لگا فلک شگاف کہہ کے بساختہ تھے جن میں سب سے بلند آواز امیر بھائی کی تھی میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا امیر کے بچے وہ دونوں ہاتھ پھیلائے آگے بڑھا اسی دم انیزے ٹرے اٹھائے داکل ہوئی سب ایک بار پھر زور سے ہنس دیئے اسے دیکھتے ہی سمیر جھٹکے سے رکا اور سرت سے اس نے ہاتھ دوبارہ سینے پر لپیٹ لئے تھے کتنے کچھے بٹن لگے ہوتے ہیں اسی تاثف سے بولی ظاہر ہے خود جو لگاتا ہوں وہ خود کو سمیرتا صفحے میں دوبگ گیا امی کا دل بھر آیا چلو نگت بیٹے اسے امیر کی شرٹ دو اور مجھے سوی دھاگا میں خود اس کے بٹن ٹانگتی ہوں امیرہ کے ہاتھ سے نوٹس بکھ لے کر وہ اسے عملہ کروانے لگا تھا تم سرسید کالج میں پڑھتی ہونا وہ پوچھنے لگا ہم وہ تیزی سے لکھ رہی تھی علیزے تم نے بی اے وہی سے کیا ہے نا وہ خاموش بیٹھی علیزے سے مخاطب ہوا صرف انٹر باد میں میں یونیورسٹی چلی گئی آنرس کے لیے اچھا سمیر کے آنکھوں میں تہیئے اور آٹھے تھا تمہیں تو بڑا شوق تھا اس کالج میں پڑھنے کا چھت سے سارا دن لڑکیوں کو دیکھتی تھی کیوں امیر ٹھیک کہہ رہا ہوں میں اس نے گوائی چاہیی یار ہمیں بھی تو تھا امیر نے زوردار ہاتھ سمیر کے کندے پر مارا دونوں زور سے ہنس پڑے امی نے دونوں کو گورا چپکے علیزے ہولے سے مسکرانے لگی اگر یہ سمیر چند روز اور اسی طرح رہا نہ تو آپ کے بارے میں میری معلومات پہ حد بڑھ جائیں گی بھابی امیر بھائی کو دیکھتے ہوئے شرارت سے کہہ رہے تھی ہو ہو بھابی جان کیا بات کہی ہے سمیر بڑک اٹھا آپ یہ کہیں کہ اگر میں چھے ماہ پہلے آ جاتا تو کم از کم آپ اس نقصان سے بڑھ جاتی سمیر نے دان چبا کر امیر کی جانے بشارہ کیا سمیر کے بچے امیر تل ملا کر اٹھ کھڑا ہوا تمہیں میں زندہ نہیں چھوڑوں گا یہ بات ہے سمیر بھی بڑھ گا ہاں یہی بات ہے امیر برجستہ بولا آو میدان میں سمیر نے پوچھا آ جاؤ امیر بالکل تیار تھا تمہاری تو سمیر کے اشارہ کرتے ہی وہ جس صوفر پر دبکہ بیٹھا تھا اچھل کر باہر آیا سستی کے باعث اس نے بابی کو دی ہوئی شرٹ ابھی تک پہنی نہیں تھی ہاں امیرہ نے مو پر ہاتھ رکھ لیا تھا آپ کو کیا ہوا سمیر بھائی بابی سسی دم اندر آیا تھا اس کی حییت کے ذائب پر فقط مو کھول اور آنکھیں پھیلا سکا علیزہ نے نگاہیں زمین سے لگا دی سب کا ریاکشن فطری تھا امیر اور بابی تھی بھی جبکہ امیر بھائی مو کھول کر ہنس رہی تھے سمیر پری اکبارگی اپنی حالت کا انکشاف ہوا وہ چونکر اچھلا اور دوبارہ سوفے پر جا گیا اور اس کے ساتھ ہی آج کا میچ اپنے اختتام کو پہنچا اجازت دیں امیر بھائی نے ہاتھ کا مکہ بنا کر فرضی ناظرین کو تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کیا اور سمیر کے سوفے پر جھکے دیکھا میرا انتقام بڑے بول بولنے والے سست الوجود اور بھڑکاؤ میری بیوی کو انہوں نے مو پر ہاتھ پھیرا اور نہایت اتمنان سے سوفے پر بیٹھ کر چائی کی چسکیاں لینے لگے انداز میں لا تعلقی کا تاثر غزب کا تھا میں نے تو کب سے کہا تھا لاؤ بٹن لگاؤں کب سے سوئی لیے بیٹھی ہوں امی نے اسے پچکارا بچو میں ابھی آتا ہوں شر بغل میں دبائی سینے پر ہاتھ لپیٹے وہ الٹے قدموں واشفوں کی طرف جاتے ہوئے آنکھوں یہ آنکھوں میں خوفناک نتائج کے بارے میں اطلاع دے رہا تھا تھاٹے مارتا جاگ اڑاتا سمندر روم روم کو سرشار کر رہا تھا عجب خوشی اور سرمستی ہر جی روح پر چھائی ہوئی تھی اندرونی خوشی و مسارت سے ہر چہرہ تمتما رہا تھا شام بس جر ہی رہی تھی چراغ آسمان واپسی پر گامزن تھا پرندوں کے جھنڈے کے جھنڈ دن بھر کی تازگی کے بعد نیچے پھیلے رنگوں سے تجال آرفانہ برتے گزرتے جا رہے تھے ماحول کی سہر انگیزی نے اس پر بھی سہر تاری کر دیا تھا وہ خوش ہو رہی تھی مگر اندر دل نہ جانے کیوں ذرا رکھ کر چل رہا تھا سارے مناظر کو وہ آنگ بر کے دیکھتی تھی مگر ایک منظر نگاہوں کو خالی کر دیتا تھا بس چین نمحوں کے لئے اور پھر دوبارہ ہر شئے نارمل لیکن وہ ایک نمحہ دل کو بہت دیر تک کے لئے خالی کر دیا تھا بلکل بے جان سامنے عمیر بھائی اب وہ عابس اور سمیر پانی کے اندر اچھلکوت کر رہے تھے بابی اور میاں ان کے قریب ہی تھی جبکہ وہ امی کے ساتھ اوپر بیٹھی لطف اندوز ہو رہی تھی نظروں کے این سامنے سمیر کمال تھا جینز کے پانچے موڑے بنیان پہنے وہ پانی میں غرب تھا اکثر اتنی گہری ڈوبکی لیتا کہ اس کا دل کام کام جاتا کامتا تو ہر ایک کے لئے تھا مگر سمیر کمال کے حوالے سے ہونے والی کپ کپ ہٹ ذرا مختلف تھی نئی سی اور بہت سے دن ہو گئے وہ اپنی کیفیات سمجھنے سے کاثر تھی پورے وجود پر جیسے ہولے ہولے کوئی اثر ہو رہا تھا نہ چاہتے ہوئے بالکل غیر ارادی طور پر اس کے ساتھ جیسے ایک سایہ سا رہنے لگا تھا اس کا وجی سراپا دل نشین لہجہ مقابل کو زیر کرتی آنکھیں اور پھر اس کا حد سے زیادہ اہمیت دینے کا انداز نہ جانے کب ہو گیا اور اسے خبر بھی نہ ہوئی عمل تو ہو چکا تھا انکشاف کے مراحل تھے مگر وہ جاننے سے گریزہ تھی ماننے سے انکاری اپنی بے خود کیفیت سمجھ سے بالہ تر تھی وہ اتنا خاص کب تھا کہ اس کے لئے یوں بیتاب ہوا جاتا سونے سے پہلے اس کا سراپا آنکھوں میں آٹھہر تھا اپنے وجود کو اسی کی نظر سے جان چاہ جاتا وہ اتنی عام کب تھی کہ یوں ارزا ہوتی اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل صرف اس کا تھا اور افتر کی اس کا سبب وہ شخص جو سامنے ہر شہ سے بینیاز اپنے آپ میں مگن تھا کاش وہ اتراف کر سکتی وہ تو شاید اپنے سامنے بھی اذبات و نفی کے بیج لٹکتی رہتی اسے اپنی آنکھوں پر غصہ تھا ہزاروں دیکھے تھے پل کے لاکھوں بار اٹھی تھی مگر اس بار جھکنا بھول گئی تھی اور جب اس نے زبردستی جھکائیں تو کتنے بہت سے موتی کالوں سے گزر کر گربان میں گم ہو گئے وہ کسے دوج دیتی ازماست کے برماست علیزے نیچے آو بہت مزہ آ رہا ہے بابی زور سے چکھی ان کے آواز تو کیا خواب پہنچتی بس ان کے ہاتھ کے اشاروں سے وہ سمجھی کہ وہ اسے نیچے بلا رہی ہیں وہ سیچ سیچ قدم اٹھاتی نیچے اترائی تم سے کمال ہے علیزے پانی سے اتنا ڈرتی ہو بابی نے اسے لتارا وہ مسکرا دی تم سے بہادر تو میاں ہیں اس کا بس چلے تو ایران کے سائل کو چھو کر آئے عمیر بھائی اس تک آئے چلو ذرا پیر ہی گی لے کر لو آپ بندہ سمندر آئے اور سوکھا واپس جائے یار انسان بنو عمیر نے اسے باہوں کے گیرے میں لے لیا اور ذرا آگے بڑھے اس سے آگے نہیں جاؤں گی میں اس نے پیش بندی کی ٹھیک ہے عمیر بھائی نے سر ہلایا میاں تو میری بیٹی ہے ابو نے فقر سے اس کا بازو ہلا کر میاں کی طرف اشارہ کیا تم تو اپنی ماں کی طرح ڈرپوک ہو ابو نے اسے چہرہ مجھے معاف رکھیں آپ جائیں اپنے بہادر بیٹی کے پاس وہ مزے سے بولی ہاں تو جا رہے ہیں وہ آگے بڑے سمیر آبس اور بھابی فٹ بال کھیل رہے تھے عمیر بھائی نے اسے آفر کی سوری بھائی بال پانی میں گئی تو کیا کروں گی وہ اس کے ساتھ لگ رہی اب مزہ آئے گا کھیلنے کا سمیر نے شرارت سے عمیر اور بھابی کو دیکھا علیزے نے اس کی نگاہوں کا تاقب کیا مارڈن لڑکیوں کا ایک گروپ نیچے اتر رہا تھا میں نے امی کو آواز دینی ہے بھابی نے بھائی کو دمکی دی بھائی میں تو اپنی بہن کے ساتھ ہوں بھائی ہنستے ہوئے بولا ہائے سمیر تم یہاں کیسے ایک سوریلی چیخہ کب سے گھونجی وہ چونکر مڑی جینس اور وائر ٹی شرٹ میں مربوس باب کٹ بالوں والی لڑکی بہت مسرد سے سمیر کو تک رہی تھی ہائے سمیر کی خوشی دیدنی تھی تم یہاں کیسے جیسے تم وہ بال چلاتی بولی آونا ہمارے ساتھ ہم سب کزن ہیں دوست ہیں آونا وہ اسے ہاتھ سے پکڑ کر کھینچتی لے گئی وہ بھی یوں چلا جیسے خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑا ہو سچ مجھے لڑکیوں کیسے ہوئیے بلکل نہیں باتیں امیر نے ناراضی سے ادھر دیکھا پہلے تو میں بھی اسی ہی ڈریسنگ کرتی تھی نگت نے ہنس کر انہیں چھڑا اب کر کے دکھاؤ نا امیر بھائی نے مکہ لہرائیا حلیزے کھل کھلا کر ہنس دی بھائی جیسا دیس ویسا بھیس نگت بھابی بولی امیر نے دوسرے بازو سے نگت بھابی کو تھام لیا وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے تھے حلیزے ذرا آرام سے تھی بھائی کے مضبوط بازو میں ابن سمیر کے ساتھ نگت بھابی لیبیا کا کوئی قصہ سنا رہی تھی وہ بظائر دلچسپی سے سن رہی تھی مگر ساری توجہ اکب سے گونجتی ہاہ کار کہکوں اور آوازوں پر تھی اس کے آنکھیں نہ جانے کیوں جل رہی تھی اس نے ان سب لڑکیوں کو ایک نظر دیکھنے کے بعد اپنے سراپے کو دیکھا وہ گہرے نیلے تری پیس کوٹ میں تھی دوپیر کو سمیر نے کہا تھا مجھے علیزے کا سوٹ بہت پسند آیا ہے تو میاں کبھی ویسا مگر سچ ہے کہ سوٹ صرف علیزے پر کر رہا ہے اب خدا جانے تعریف تھی یا وہ جملہ اس نے سیند کر پلو سے لپیٹا تھا اس وقت اس نے صرف کپڑے بدلے تھے مگر جملہ سننے کے بعد وہ روٹین سے ہٹ کر ذرا جان لگا کر تیار ہوئی تھی دراز بالوں کو اس نے یوں یہ رومان میں بان کر چھوڑ دیا تھا نیچرل لیپسٹک کی جگہ محرون رنگ استعمال کیا تھا ہاتھوں میں چوڑیاں بھی ڈالی تھی مگر اب اب یہ سب بیکار لگ رہا تھا کان چند جملے سننے کے مطمئنی تھے اسے اپنا اتنا سنگار بیکار لگا نہ جانے کیوں آنکھوں میں مرچیں بڑ رہی تھی اس کا جی چاہا وہ آگے بڑھ کر کھینچ کے اسے ان سب سے دور لے جائے عمر بھائی نے تھوڑی دیر پہلے اس کا ہاتھ چھوڑا تھا وہ نگت بھابی کی بات سن رہے تھے علیزے سے ذرا سا آگے علیزے آپی میرے ساتھ کھیلے نابس وہاں سے لوٹایا تھا سوری مجھے ڈر لگتا ہے اس طرح پانی میں اس نے صاف انکار کیا آپ کو تو بس ڈر لگتا ہے اس نے خفقی کا اظہار کیا آپی آپ کھیلے نہ وہ بزد ہوا منع کر رہی ہوں نا وہ ذرا سکتی سے بولی سب اپنی اپنی میں لگ گئے ہیں میں کس سے کھیلوں اسے بہت غصہ آیا تیزی سے آگے بڑھا تھا پتہ نہیں لہر تیز تھی یا کیا وہ دھرام سے پانی میں گئی علیزے امیر چیختا ہوا آیا علیہ ابو افتاں و خیزہ دوڑے علیزے امیر کی حالت تباہ ہو رہی تھی علیزے علیزے آپی آپ اس نے بے سبب پانی میں ادھر ادھر ہاتھ مارے پانی سے پہلے ہی خوفزدہ اور بلکل بے جان لہروں کے سپرٹ تھی علیزے سمیر جرمت سے نکل کر دوڑ آیا تھا پریشان امیر اوپر سے چھک رہی تھی رو رہی تھی حاکس بے کی لہریں اور خود اس کی اپنی جدوجہد بلکل نہیں علیزے خدا کے لئے ابو سمیر اور امیر نے ایک ساتھ پانی کو ٹٹولا ابو وہ پوری طاقت جمع کر کے چلائی علیہ اس کا ہاتھ سمیر کے ہاتھ میں آ گیا امیر نے چپٹ کر اسے باہوں میں بڑھ لیا پوری طرح بھیگی وہ بلکل نیلی ہو رہی تھی ابو اور امیر نے رش کم کروایا حیرت تھی نہ تو وہ آگے گئی تھی اور نہ ہی لہریں تیز تھی بس پانی کا خوف اصاب پر سوار اور حمد نہ ہونے کے برابر نہ جانے کے سوچ میں وہ گم تھی کہ یہ سب ہوا نگت بھابی تھرمس میں سے چائے لے آئیں اس کے ہنٹوں سے لگایا سب کچھ نارمل تھا بس اس کے وجود پر چھایا خوف سب اس سے پچکا رہے تھے سب کے رنگ زرد تھے اگر کچھ ہو جاتا یا خدا تم نے تو دہلا کر رکھ دیا لیزے ماحول خوشگوار کرنے کے لئے سمیر خوشدلی سے بولا وہ ہوش میں آئی خالی نگاؤں سے اس سے دیکھا نہ جانے کیا یاد آیا کیسا خیال کیسا عقص وہ ایک دم پھوٹ پھوٹ کر رو دی زارو کتار سب اس سے پچکارنے لگے سمیر حیرت سے اسے دیکھنے لگا جو آنسوں سے مو دھو رہی تھی اس کے آنکھوں میں کچھ تھا کچھ ایسا جو سمجھ میں نہیں آیا وہ پہنچ کا اسے تک رہا تھا جس کی ہچکیں اور سسکیں اور روچ پر تھی وہ پانی سے نکلنے کے بعد نارمل ہو گئی تھی امیر کی باتوں پر مسکرائی بھی تھی پھر ایک دم اس طرح کیوں روئی ہے سوال اس کے دل و دماغ پر ڈنک مارا رہا تھا وہ شرمندہ سا ذرا پرے ہو کر بیٹھ گیا خاموش تو تم پہلے ہی رہتی تھی مگر اب تو بالکل سمن بکن ہو گئی ہو مونہ بہت دنوں سے ڈوٹ کر رہی تھی اس نے نفی میں گردن ہلائی کمال کرتی ہو گن گن کا چند لفظ بولتی ہو اب وہ غائب ہوئے تب ہی تو کہہ رہی ہو مونہ نے خفقی سے کہا وہ خاموش رہی بہت دنوں سے تم نے گھر کے حوالے سے بھی کچھ بات نہیں کی کیا سمیر چلا گیا مونہ نے اسے کھوچتی نظروں سے دیکھا سمیر تو ابھی یہی ہے اور گھر کے حوالے سے کیا کہوں بہبی امیرہ اور سمیر سارا وقت ٹی وی دیکھتے ہیں اب اس کی نائن کلاس ابھی شروع نہیں ہوئی ابو بینک جاتے ہیں امیر بھائی کی فرم میں آج کل کام کا لوڑ زیادہ ہے وہ صبح کے نکلے رات گئے آتے ہیں بہبی نے تو اپنے روم کو گیسٹ ہاؤس کہنا شروع کر دیا ہے امی کی اپنی مصروفیات ہے اور میں سمیسٹر کے بکھوڑوں میں الجی ہوئی ہوں یہ بکھوڑے تو سارے کے لیے ہیں مگر ان سب میں سے کوئی بھی اس طرح نہیں ہوا ہوگا مونہ نے کچھ جل کر اس کی توجیگ کی نفی کی چھوڑو نہ مونہ وہ جنجلائی اٹھو مجھے بک شاپ جانا ہے وہ فرم کپڑے جھارتی گاہ سے اٹھ کھڑی ہوئی دونوں خاموشی سے چلنے لگی مونہ درمیان میں آنکھ چھوڑا کر اسے دیکھ لیتی جو کسی ادھر بند میں تھی سوال اور جواب کا پورا سلسلہ چہرے پر تحریر تھا سنو تمہارے پروپوزل کا کیا ہوا وہ رکھ کر پوچھنے لگی ابھی انڈر پروسس ہے وہ دیکھت سے مسکرائی تم نہیں ملی نا ابھی تک ان سے مونہ ایڈمنیسٹریشن بلوگ کے درختوں کے پاس سہارہ لے کر بڑی تحصیلی سے ٹک گئی اس حوالے سے تو بالکل نہیں وہ صاف گوئی سے بولی ویسے تو تم انہیں جانتی ہو نا امیر بھائی کی شادی میں سرسری ملاقات رہی تھی تمہارے لئے وہ سرسری ہوگی ان کی تلچسپی کا عالم دیکھو مونہ ہنستی اب تم ہنستی جاؤ گی آگے بھڑو اس نے شانے سے تھام کر اسے آگے لگایا ویسے علیزہ مونہ کچھ سوچنے کے بعد دوبارہ گویا ہوئی تمہارے امی کا دھیان سمیر کی طرف کیوں نہیں گیا میرا خیال ہے وہ بیسٹ ہے مونہ کی آنکھوں میں ستائش اتر آئی وہ ٹھٹک گئی تمہیں اس کا خیال کیوں آیا اس نے سینے کی دکڑ پکڑ کو بمشکل سنبھالا یوں ہی مونہ نے شانے اچھ گئے میں نے کہا نہ وہ بیسٹ ہے وہ چل لمحے اس کی شکل دیکھتی رہی چلو دیر نہ کرو وہ دوبارہ چلنے لگی مونہ جست لگا کر اس تک پہنچی تم نے جواب نہیں دیا اس کی سانس پھول چکی تھی کیا جواب دوں وہ خود کو نارمل کر چکی تھی میرے سوال کا بھئی وہ ناراضی سے بولی وہ کسی اور کو پسند کرتا ہے محترمہ اس نے جیسے اس کے احمق ہونے پر ماتم کیا کیا مونہ کی بے ساختہ چیخ نکل گئی وہ جھٹکے سے رک گئی خدا کے لئے مونہ آہستہ چیخو اس نے لطارا دیکھو سب متوجہ ہو رہے ہیں اس نے دانت پیسے ایک تو چیخ اوپر سے آہستہ ہا وہ تنس سے بولی مو بند کرو علیزی نے اس کے ہونٹوں پر انگلیاں رکھی احمق لگ رہی ہو ہائی میری لپسٹک مونہ نے تیزی سے اس کا ہاتھ تھاما جو براؤن نشانات سے آراستہ ہو چکا تھا جہنم میں جاؤ تم اس نے جل بلا کر نشانوں والا ہاتھ اپنے بالوں پر رگڑ کر صاف کیا آگے چلو اس طرح تو ہم کل تک بھی بک شاپ نہیں جا سکتے مونہ کے بار بار رکھنے پر تنقید کی ہیلو گلز اینی پرابلم آپ لوگ مسلسل رک رہی ہیں خیریت ان کے کلاس کے لڑکوں کا گروپ ان کے نشانے پاپ پر چل رہا تھا ان کی وجہ سے بار بار رکھتے تھے نہیں نہیں علیزی متوجہ ہوئی سب ٹھیک ہے بس ذرا یہ مونہ اس نے دان کچھ کچھائے تو کیا مونہ کے ساتھ پرابلم ہے جگت پیہ سفدر تفقر سے پوچھ رہے تھے نہیں نہیں سفدر بھائی میں ٹھیک ہوں بس ذرا یہ علیزی مونہ نے اسے جل بن کر دیکھا آپ لوگ فیصلہ کر لیں پرابلم کس کی ہے دشان ہنشتے ہوئے بولا مجھے تو آپ دونوں کا کوئی مسئلہ لگتا ہے علی زور سے تکلیت انہسا نہیں ہم ٹھیک ہیں حلیزی نے اپنے ناخن مونہ کے شانے پر گاڑے اور دان پیس قسم کی مسکرات سے لڑکوں کو دیکھا میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں سائنس لوں یا آرٹس آبست فقر سے کہہ رہا تھا تمہیں پڑھنے میں جو چیز آسان لگتی ہو بولو سمیر نے سنجیدی سے حل پیش کیا پر تمہیں سب کچھ لوں گا مگر سیلیکشن کا پرابلم ہے وہ بری طرح الجا ہوا تھا تو پھر سائنس لو بعد میں کمپیوٹر لو وہ دلچسپی سے مشورے دے رہا تھا کیا کروں میں وہ ہلے سے چیخا پاکستان میں سائنس اور آرٹس کے علاوہ ہے ہی کیا میں کیا لوں موشرتی آلوں میاں نے برجستہ ٹکرا لگایا سمیر بے ساختہ ہنس پڑا ما چلتی لوم آبست نے دان پینچ کر امیرہ کو گھورا تم تو زبردست تیار ہوئی ہو سمیر نے ستائشی نگاؤں سے امیرہ کو دیکھا تینکیو سمیر بھائی تیار ہو رہی تھی اوہو اس کا مطلب ہے رات تو بیچ ہی جائے گی وہ شرارتن بولا نہیں بھئی میاں نے نفی کی بابی نے بیوٹرشن کورس کا رکھا ہے وہ بھی دبائی سے اس نے فقر سے گردن اکڑائی جیسے خود اس نے کورس کیا ہو چن منٹوں میں وہ تیار کر دی گئی علیزے کو خود تو ہو گئی ہے وہ بے فکر سے کہتی بیٹھ گئی خود تو تیار ہو چکی تھی حاجد مشاتہ نیزد روئے سمیر نے ہولے سے خود کلامی کی اس کی پوری توجہ بابی کے کمرے کی دروازے پر تھی میں نے کھانا تیار کروا رکھا ہے امیر آئے تو گرم کر کے کھا لینا امی سے ہدایت دینے لگی تھی آپ فکر نہ کریں میرا بڑا پرانا تجربہ ہے کھانا گرم کرنے کا اس نے تسلی دی بسے آپ لوگ کب تک لوٹیں گے گھر کا ولیمہ ہے کھانا بھی گیارہ بھارم تو بج ہی جائیں گے وہ صفحے پر براجمان ہو گئی بھائی کیا کیا ملیں گی یہ لڑکیاں اپنے موں پر ابو بھی امی کے ساتھ بیٹھ گئے ظاہر ہے مرمت کا اتنا سارا کام جو ہوا عابض غصے سے گویا ہوا وہ سب سے پہلے تیار ہو کر ان سب کی تحریقہ منتظر تھا جاؤ میاں لڑکیوں سے کہو جلدی کریں نو بج رہے ہیں ابو نے گڑی دیکھی میاں اٹھ گئی سچ بہت دیر لگائی ہے آپ لوگوں نے اس نے ناراضی کا اظہار کیا وہ تو سب سے پہلے میک اپ کروا گئی اور پھر ناراض ہوتی ہو بھابی نے اس کے سر پر چپت رسید کی دونوں بالکل ریڈی تھی علیزہ بھابی کو گلوبند پہنا رہی تھی مجھے کیا ناراض ہونا ہے سب سے زیادہ تو غصہ عابض کو ہے دو گھنچے سے وہ کپڑے بدل کر اگڑا ہوا بیٹھا ہے ابو اور امی لاؤنچ میں آ چکے ہیں میاں نے تفسیدی جواب دیا پیسے عابض کے ساتھ واقعی زیادتی ہوئی بھابی ہنس دی وہ تو شکر کریں سمیر بھائی آگے تو وہ باتوں میں مگن ہو گیا میاں نے اطلاع دی ہاں علیزہ نیچے جھک گئی کیا ہوا کچھ نہیں وہ ٹاپس کا لاغ گر گیا اس نے بھابی کو جواب دیا کوئی دوسرا لگا دو اب کیا ملے گا بھابی اجلے سے جولری باکس ٹرنے لگی بھابی میں یہ بڑے جمکے اتار کر ٹاپس پہن لوں اور آج تکی سے پوچھنے لگی ہاں وہ حیرت سے مڑی کیا ہوا ہے اتنے پیارے تو لگ رہے ہیں فل میچنگ اور تمہیں اچانک کیا برائی نظر آگئی ان میں وہ مجھے اوور لگ رہے ہیں اوور سے کیا مطلب ہے تم یونیورسٹی نہیں جا رہی ہو علیزہ بلکل ٹھیک ہے نکلنے کی کرو نکت رسان سے تنبی کرتے بولی مگر اس کی ہچکے چاہت بے دستور تھی اوفو علیزہ وہ جلا گئی باہر چلو اوور آج تو ہمارے گھر میں پڑیاں آگئیں انہوں نے مسترٹ ساڑی میں ملبوس بہو کو سراہا اور وہ ہماری اصلی پڑی کہاں ہیں انہوں نے نگت کے عقب میں چھپنے کی کوشش کرتی علیزہ کو پکارا جی ابو وہ دل پر جبر کر کے آگے ہوئی یا خدا کتنی مشکل سے میں ہر صبح دل کو مضبوط رہنے کی یاد دہانی کرواتی ہوں اور یہ دل یا اللہ ماشاءاللہ بھئی آج تو ہماری تیاری بھی مانت پڑ گئی ابو بھلا کے جامع زیب تھے عمیرہ زہر سے ہنستی جتنی مرضی تیار کر لیں ہم سے کبھی نہیں جیت سکتے ہم نے کبھی مقابلہ ہی نہیں کیا اس کے انداز میں بے پرواہی اور وارننگ تھی ابو ہنستی ہے تم کیسے ہو سمیر بھابی سمیر سے مخاطب تھی بلکل ٹھیک ہوں اور حیران ہوں اس نے بڑی احتیاط سے علیزہ کو دیکھا گلابی بنارسی چوڑی دار پجاما اور گینزہ کا انکھا اور پونے چار گھز کا دوپٹا گولڈن کھسا کانوں میں بڑے بڑے آویزے اور چہرے پر بھابی کی کار کر دیگی اس کے آنکھیں یہاں سے وہاں تک سیر ہو گئی اب چلیں بھی تو آویز زور سے چکھا ہاں بھئی بڑھالو قدم امی پر سنبھالتی کچن سے نکلی انہوں نے علیزہ پر ایک گہری تائرانہ نگاہ ڈالی پھر مطمئن ہو کے آگے بڑی سمیر کھانا بنا ہوا ہے گرم کرنا ہوگا امیر دس بجے تک آ جائیں گے بھابی کو شوہر کا خیال آیا آپ فکر نہ کرے تسلی رکھیں ویسے آپ کے بنائے ہوئے کھانوں کی تعریفیں بڑی سنی ہیں اس نے تسلی دیتے ہوئے انہیں چھیڑا سمیر انہوں نے گورا ارے میری بیٹی کو کچھ نہ کہنا آتے آتے ہی آئے گا ابو انہیں بطری جی کو پیار سے دیکھا اللہ کرے آجائے ورنہ ہمارا اللہ حافظ ہے وہ پھر شرارت سے بولا تایا ابو منہ کرے اسے کر رہا ہوں منہ ہی تو کر رہا ہوں ابو ہنس پڑے اس کی سسکیاں سناٹے کو چھی رہی تھی مگر رات کے اس پہر انہیں سننے والا کوئی نہیں تھا سو اس نے اپنی آنکھوں کو کھلی چوٹ دے دی تھی گھونٹوں پر سکتی سے ہاتھ رکھا تاکہ آواز ایک ہت میں رہے فاصلی اقدامات مکمل تھے سب گھر والے گہری نیند میں تھے اور کوئی بھی اس وقت باہر برامدے میں نہیں آ سکتا تھا وہ خود کلامی کر رہی تھی جو آنسوں سے بری ہوئی تھی میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یوں ہو جائے گا اتنی پرسکون زندگی میں کیسا اچانک تلاتم آیا کہ سب کچھ برباد ہو گیا ہاتھ بلکل خالی ہو گئے دل کی دنیا اجور کر رہ گئی انہ کا مضبوط لباس تار تار ہو گیا لیندین کو کچھ بچا ہی نہیں اتنا زیادہ گھاٹا ہوا کہ اصل رقم ہی بھول گئی میں میرے اندر کی شکست سے کوئی واقف رہی مگر یہ ہار مجھے چین لینے دے تو میں آئندہ کی منشبہ بندی کروں نہ وہ ہولے ہولے سسک رہی تھی زندگی کے ہر معاملے میں وہ دیانداری کی جتنی بڑی حامی تھی آج اپنے شکست پر ٹھوٹ ٹوٹ رہی تھی اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہ ہے بہت پہلے جب اس کی سوچ ابھی تشکیل بھی نہیں پائی تھی وہ ہٹ کر تھی اور جب زندگی کے پیشتر پہلو کھل کر سامنے آئے تو اس کی یہ سوچ پکتہ ہو گئی کتنی عذیت ہوئی اس سے آج وہ دراز قدر کولیفائیڈ خوش لباس خوش دین شخص جو بہت احتمام سے اس سے گفتگو کر رہا تھا اس سے زہر لگ رہا تھا اس کی آنکھوں میں مرچے بھری تھی جب وہ لا شعوری طور پر اس کا مقابلہ سمیر کمال سے کر رہی تھی اسے آج رات ولیوی پر اپنے اتنے احتمام سے لے کر جانے پر ہی شک تھا امی کی توجہ بھابی کا آسرہ معمول سے ہٹ کر اس کا لباس اسے اندازہ تھا کہ آج رات اگر وہ شخص جو اسے دیکھے گا اور وہ اسے اگر پسند آگئی تو زندگی کا نیا روک شروع ہو جائے گا رشتے تو آتے ہی رہتے تھے مگر اس طرح کا احتمام اسے لگ رہا تھا جیسا فقط فارمیلٹی ہے اندر ہی اندر سب کچھ دے ہو چکا ہے اس نے کتنی مشکلوں سے خود کو راضی کیا تھا دل کو سمجھایا تھا لتھارا تھا سنبھالا تھا اور گھر سے نکلتے وقتی سمیر کمال نے جیسے حاضر ہو کر اس کی ساری محنت پر پانی پھیر دیا وہ سارا وقت خود سے لڑتی رہی تھی اس کے والدین نے اس کے لئے بہترین مستقبل دون رہا تھا جس پریشانی میں وہ مبتلا تھی اسے نمٹنے کے لئے اس نے اپنی زندگی بڑے رکھ رکھاؤ سر اٹھا کر جینے والے انداز میں گزاری تھی اسی عذیت اور شرمندگی سے بچنے کے لئے وہ دامن بچا کر چلی تھی مگر ان تین ماہ میں اس شخص نے اس کے سارے کی یہ کرائے کا حشر کر دیا اگر درمیان میں یہ نہ ہوتا تو اس وقت وہ بستر میں دکی کتنی خوش ہوتی لے جا رہی ہوتی فخر کر رہی ہوتی مگر صرف اس کی آمد نے آج رات کی تاریکی میں اسے اس طرح پوٹ پوٹ کر رونے پر مجبور کر دیا تھا اسے دو کہ اس بات کا تھا اگر یہی سب کچھ کرنا تھا تو وہ اتنا سنبھل کر کیوں چلی اسے دیانت دائی سے پیار تھا سچائی سے عشق وہ بھی اور بہت سے لڑکیوں کی طرح بوائی فرنس بناتی ان سے گھنٹو فون پر باتیں مٹھارتی ڈیٹ مارتی مکڈونالڈ اور میسٹر برگر جا کر دوسروں کی جیبیں خالے کراتی گیپس پر ٹوٹی بتتمیز لڑکوں سے دوستی کرتی ان کے ساتھ میڈونہ کے ڈریس اور میندی پر سیر حاصل گفتگو کرتی بلند کہہ کے لگاتی اور سب سے بڑھ کر یونیورسٹی میں کسی بھی سمارٹ سے لڑکے سے اپنے ان چار سالوں میں خوب دوستی کرتی درختوں کے جن میں بیٹھ کر ایک پیپسی میں دو اسٹرار ڈال کر پیاز بجھاتی اور انجائے کرتی اور وہ ایسا کر سکتی تھی اس میں کس چیز کی کمی تھی حسن بے پناہ نشست و برخواست دالہ انداز گفتگو میں رکھ رکھاؤ زہانت بدرجہ اتم جب وہ آنرس کیلئے گئی تو ابو نے اس سے فقط چند جملے کہے تھے دیکھو علیہ وہاں تمہیں ہر طرح کے لوگ ملیں گے ہر روز تمہارے لے ایک نیا دن اور نیا تجربہ ہوگا انسان جہاں جاتا ہے وہاں کے رنگ میں رنگتا ہے اور تم جاہیز سکھنے کے لیے رہی ہو بس ہر قدم اٹھاتے وقت یہ دھیان میں رکھنا کہ تم کس گھر سے آئی ہو اس نے تھوڑے کو بہو جانا اور پورے دوپٹے کو کٹانوں سے بڑھ دیا وہ سے نوجوان اس کی جانے پڑے مگر وہ اپنے حصول و قواعد پر عمل پیرا رہی لڑکوں تو لڑکوں وہ لڑکیوں تک میں مغرور بدماغ بدمزاج مشہور ہو گئی مگر پھر تھوڑے عرصے بعد اگدہ کھلا کہ وہ تو بہت خوش مزاج ملنسار محبت کرنے والی انکساری میں گندی ایک پیاری سی لڑکی ہے وہی لڑکے جو کل تک اس کی ذات کو تنقیق کا نشانہ بناتے تھے خود بخود اس کی عزت کرنے لگے اس کے پاکیزہ چال چلن رکھ رکاؤ خاموش طبیع سے متاثر رہنے لگے یہ نہیں تھا کہ وہاں کے لوگ خراب یا برے تھے مگر وہ کیوں ازمائش میں پڑھتی اسے حیرت ہوتی تھی ان لوگوں پر ان لوگوں پر خصوصاً جو بعد میں بنارسی ساری کے ساتھ جڑاؤ سیٹ پہن کراتی تھی اور لجا کر تعرف کراتی یہ ہمارے کلاس پیلوز ہیں شوہر بزائر خندہ پیشانی سے مسپراتا مگر علیزہ اس کے آنکھوں میں جانگتی جہاں شک پھیل رہا ہوتا شوہر ہر کلاس پیلو کو جانج کر دیکھتا اور وہ ایسے انتہانات سے کسی کو نہیں گزارنا چاہتی تھی اور جب وہ کل سمیر کمال کا تعرف کروارے ہی ہوگی تو کیا سمت خان کی آنکھیں بڑھ پائیں گی کیا وہ اپنی نظریں اٹھا سکے گی کیا فوراں کچھ بول سکے گی درمیان میں سے یہ تین ماہ نکال دو تو کیسا ہے سمت خان اس نے سوچا ہاں شاندار ہر لحاظ سے سجدہ شکر بجا لینا چاہیے کہ زندگی نے سب کچھ دے دیا آہ مگر یہ سمیر یہ احساس ساری زندگی مجھے کچھو کے لگاتا رہے گا کہ میں ایک عام سی تھرڑ کلا ذہنیت کی لڑکی نکلی سارے جاننے والے جو اتنی عزت کرتے ہیں کہ اصلیت جان کر ماف کر سکیں گے کتنی عذابناک زندگی ہوگی کہ سمت خان کی ہنسی میں میں سمیر کمال کا بلند و بانگ کہکہ کھو جوں گی اس کی سنجیدہ گفتگو میں سمیر کی باغ و بہار لنترانیوں سے مقابلہ کروں گی میرا دل چاہتا ہے میں خود کو ختم کر لوں میں نے کی عذیت اپنے آپ مول دی مجھے افسوس ہے اپنے آپ پر کہ تین سال تک میں سیدھی چلی اور فقط تین ماہ میرے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچ لے گئے وہ دونوں ہاتھوں سے بالوں کو نوچتی بھی پوٹ کر رو دی علیزہ حقیقت یہ ہے کہ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے مونہ واقعی خوش تھی تھوڑی دیر خود ہی موضوع چھیڑ دیتی اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو خدا کے لئے مونہ علیزہ نے اس کا ہاتھ دبایا کیا اعلان کرتی پھر ہوگی تو کیا اب اس خبر کو بھی چھپانا ہے اسے تو زبان زدہ عام ہونا چاہیے تو ہو جائے گی نا منگنی کے بعد میں مٹھائی لاؤں گی تصویریں بھی وہ مسکرارہی تھی ویسے کب ہے یہ تقریب سعید انقریب میرا خیال ہے ایک ڈیٹھ ماہ میں اس نے اندازن کہا تم سے بابی نے پوچھا تھا اس رشتے کے بارے میں مونہ کو یاد آیا بابی ہی نے پوچھا تھا ویسے خبر تو تھی مجھے کہ آج گل امی ابو باہر جاتے تھے اور بابی امیر بھائی کے ساتھ مل کر لمبی میٹنگز ہوتی تھی مگر یقین ہے اس روز ہوا جب ہم ولیوے پر گئے تھے اچھا تو بابی نے خاص طور پر ملوایا تھا ان سے مونہ کی دلچسپی بڑھتی جا رہی تھی نہیں وہ امی ابو کے ساتھ آ کر بیٹھے بڑے عدب سے گفتگو کر رہے تھے پھر بعد میں امی ابو اٹھ کر چلے گئے بابی اور امیرہ دلن کے پاس تھے وہ وہیں بیٹھے رہے بس مجھے خود بخود پتہ چل گیا بڑی تیز ہے چھٹی حصہ ہماری بنو کی مونہ نے سراہا ہٹو پرے وہ علیزہ کے کندے سے جا لگی تھی اس نے زبردستی ہٹایا ظاہر ہے اب تو تم دکے ہی دوگی نا مس منگنی شدہ وہ بیگ اٹھاتی اسے چڑھانے لگی بکو مت اس نے کتاب اس کے سر پر دے ماری اپنے سارے آسائیمنٹ بڑی تندیز سے بناتی ہوں صرف پڑھائی کو مد نظر رکھتی ہوں آپ کوئی منگیتر وغیرہ تو سوچوں پر قابض ہے نہیں مونہ نے بڑی بینیازی سے اپنا اور اس کا فرق بتایا مونہ کی بچی جاؤ میں تم سے بات ہی نہیں کرتی اس نے موں پھلا کر سیدھے کلاس روم کے جانب بڑھنا شروع کیا یہ اور بات ہے کہ دوسری جانب دیکھتے ہوئے وہ مسکرار دبا رہی تھی ظاہر ہے مجھ سے بات کر کے اب کیا ملنے لگا کہاں مونہ قریشی کہاں سمت خان وہ باز نہ آئی کہاں جا رہی ہو علیزہ ان کی کلاس فیلو کرن نے روکا کلاس لینے نہیں ہو رہی کلاس سر چلے گئے ہیں ست ساری رات جا کر اسائیمنٹ مکمل کیا تھا وہ روحانسی ہو گئی چلو مکمل تو ہے نا اب جب چیک ہوگا کرا لیں گے اس نے تشفی کرائی ہاں یہ تو ہے سنو کیا مونہ سے لڑائی ہو گئی کرا نے آنکھیں حیرت سے پھیلاتے ہوئے رخ موٹ کر کھڑی مونہ کو دیکھا لڑائی تو نہیں ہوئی مگر ہو جائے گی علیزہ شرارتن انجی آواز میں بولی ہو جائے گی کیا ہونے لگی ہے مونہ لوٹ آئی تم دونوں کی لڑائی کبھی ہو ہی نہیں سکتی تم لوگ لڑو میں دیکھتی ہوں کرا نے قطیت سے کہا اور بینچ پر اتمام سے بیٹھ گئی آج چوتہ دن ہے یہ چاروں عورتیں یعنی امی بابی اور یہ میری باجیاں خوب تیار ہو کر پرس میں پیسے بھر کر بازار جاتی ہیں اور مجھے دو سو روپے دینے کو تیار نہیں ہے اب اس نے دان پیس کر علیزہ اور امی کو گھورا وہ پورے ایک ماہ بعد شارزہ سے لوٹ کر آنے والے سمیر کے ساتھ بیٹھا دل کی بڑاست نکال رہا تھا یہ تو واقعی افسوس کا مقام ہے اس نے تائید کی اب دیکھیں زرہ ہزار روپے کے یہ لوگ کپڑے خریدتی ہیں پر جوتے اور میک اپ اور مجھے دو سو روپے نہیں دیتی اس نے ہچ کیلئے مصنوعی تو میں کیوں ڈبل نقصان کرواؤں دیکھو سمیر گھر سے باہر ہے تو کرکٹ میں گھر اور اندر وہ موئے پاکٹ ویڈیو گیم آنکھیں خراب ہو گئی یا نہیں امی نے سمیر کو وجوہات بتائی ہاں یار یہ تو ٹھیک ہے سمیر نے اب اس کی طرف دیکھا بس میرا تو کوئی حمایتی ہے ہی نہیں وہ مو بسور کر دور صوفے پر جا بیٹھا ایک ہمارے چچا تھے باہر ملک لیبیا میں چیزیں بیٹھتے تھے ان کا انتقال ہو گیا چچا کی بیٹی بھابی بن کر کنجوس ہو گئی میں آپ کس سے کہوں سب سے چھوٹا ہوں مگر کسی کو فکر ہی نہیں ہے آبی خالیات آئے دبائی سے اس نے سب کی پکیت دھڑے آبیس علیزے نے داند کچھ کچھائے کیسے زبان چل رہی ہے کوئی ایسا کہتا ہے بلا میں لگاؤں گی شکایت تمہارے ابو سے مت چانتو علیزے سبیر نے ہاتھ اٹھا کر اسے ٹوکا ناراض مت ہو یار میں ذرا پریشان رہا پہلے ابو ملے نہیں وہ جدہ گئے ہوئے تھے پھر وہ بیمار ہو گئے بس پریشانی تھی بلکہ میں تو جس کام سے گیا تھا وہ بھی نہیں کیا ورنہ تم کو بھول سکتا ہوں یہ کبھی ہو سکتا ہے وہ بہت محبت سے کہہ رہا تھا اب اس کے شانت تھامے علیزے نے ذرا کی ذرا اس سے دیکھا کتنا مشکل کام ہے جبری مشکت لینا کیوں آیا تھا وہی رہ جاتا اور یہ اس کے جملے یہ آنکھیں یہ گرم جوشی لگاوٹ دل بستگی کے جملے لانت ہے اس دل پر جو کابو ہی میں نہیں آتا ارے بیٹا سمیر چھوڑو اسے نمی جماعت میں آ گیا ہے یہ اکل وہی نو ماں والی امی پرابس کی پر اثر گفتگو کا کوئی اثر نہ تھا تم مجھے بتاؤ یہ کمال بھائی کی طبیعت کو کیا ہوا جان ہے تو جہان ہے وہاں پردیس میں کون خیال کرتا ہوگا اب تو پاکستان میں بزنس سیٹ کر لیں تمہاری شادی کریں کتنا کمائیں گے بس آنٹی انہیں دل کی پرابلم ہے سمیر باپ کی تذکر پر سنجیدہ ہو گیا اب تو ان کا ارادہ بن گیا ہے یہاں سیٹ ہونے کا بزرہ یہ بیماری چھوٹے اور وہ شادی والی بات امیرہ نے اندر آتے ہوئے امی کی گفتگو سننی تھی اس کا جواب بھی دیں سمیر ہنس پڑا بی جمالو اسی کی تو بات کرنے لگا تھا مگر پھر موقع نہیں ملا ہن سچ امیرہ نے ہولے سے تعلی بجائی مزہ آئے گا دو دو شادیاں وا اس نے آنکھیں میچ کر مزہ لیا اس کے بے ساختہ انداز پر سمیر ہنس دیا یہ دو دو کس کے بھائی ایک آپ کی ایک علیزے کی وہ اپنی دن میں تھی علیزے کی وہ چونکر سیدھا ہوا علیزے کی اس نے سوال دھورا کر استفامیہ نظروں سے دیکھا ہاں بھئی علیزے کی بات بھی تیہ کر دی ہے ہم نے اسی کی تیاری میں تو بازاروں کی یہ چکر ہیں اللہ خیر سے وہ دن لائے تم بتاؤ کون ہے وہ لڑکی تمہارے خاندان کی ہے کہ غیر بھئی اب باپ کو گھر کا سکون دو ہمیں تو ملاو اس سے تم تو بس چھپ کے چھپ ہو میں بھی تو دیکھوں کیسی بچی ہے وہ امی جوش بری محبت سے پوچھ رہی تھی ہاں وہ چونکا اچھی ہے بہت اچھی ہے ملواؤں گا پاکستان میں ہے یہ دبائی میں آپ اس بھی متوجہ تھا نہیں وہی دبائی میں وہ ہلے سے بولا خدا صاحب کے گھرہ بات کرے علیزے بیٹا چلو دیر ہو رہی ہے انہوں نے ساکت کھڑی بیٹی کو پکارا جی امی چلے وہ دیرے سے آگے بڑی قدم بلکل بے جان تھے کانوں میں سنسنہت ہو رہی تھی اتنے مشکتوں کے بعد وہ بلاخر خود کو ڈان ڈپٹ کر راہ پر لے آئی تھی اپنی گزشتہ کیفیت کو پاگل پن اور شیطانی ترکی بات میں شمار کر کے اپنی تہیم وہ بلکل مطمئن ہو چکی تھی مگر آج دوبارہ وہی سب کچھ آج صبح صویرہ یونیورسٹی جاتے ہو اس نے سمیر کمال اور ایک کیوٹ سی لڑکی کو دیکھا تھا وہ ہاکس بے میں ملنے والی لڑکیوں کے گروپ میں ہی سے ایک تھی سرک ٹائٹ ٹی شرٹ بلو جینز جس کے پانچوں پر اور پھر رانوں کے اوپر دو دو بالش چوڑی کرائی تھی سندھی ڈیزائن کے شیشے جھڑے تھے بدل پینسل ہیل تھی وہ بڑا سا بیک کندے پر لٹکائے گلاسز گربان میں ٹکائے خودے خریدے ہی تھی گملے اٹھواری تھی سمیر کے دلچسپی اوروچ پر تھی علیزہ کے آنکھوں میں جیسے مرچیں بھر گئی دل ڈوب ڈوب گیا میں نے ہمیشہ خود کو سمیر سے جدہ کسی اور کے ساتھ دیکھا اور دل کٹ کر رہ گیا میں نے تو خیال ہی نہیں کیا کہ وہ کسی اور کے ساتھ مجھے کیسا لگے گا اس کی روح تک تڑپ اٹھی تھی وہ منظر دیکھ کر زندگی میں بہت سے رومانٹک سنجیدہ مذاکہ حسین دیکھے تھے مگر یہ منظر اس کے دل کو مسل گیا ساری نصیتیں ساری حد بندیاں سارے دراؤئے یہ دل کلن کو چاند ہی کیوں مانگتا ہے اور جب نہ ملے تو کیا آسمان کے جانب دیکھنا بند کر دینا چاہیے وہ بستر پر ساکت لیتی تھی گردن تک چادر اوڑ رکھی ان دونوں کا مہا ہونا اسے مختلف زاویوں سے رہ رہ کر یاد آ رہا تھا جب سمیر نے گلاب کے پولوں سے برا گملہ اس کے کندے پر رکھ دیا اور وہ ہنس ہنس کے بے حال ہو رہے تھے منظر بلائے نہیں بھول رہا تھا کیسا ہے سمیر اس روز کے بعد تو اسے آنا بھی نصیب نہ ہوا مونہ نے کہا تھا اس کے دل میں ہو سکتا ہے کچھ ہو اس نے سر جٹا کر اسے ڈانٹا تھا واقعی اگر دل میں کچھ ہوتا تو میری رشتے کی خبر پر اس کے چہرے پر کچھ تو پتا چلتا کتنی غلط باتیں ہوتی ہیں فلموں میں ڈراموں میں افثانوں میں اگر حقیقت میں بھی ایسا کچھ ہو جائے تو زندگی بدل نہ جائے اب ہر لڑکی ہیروین تو نہیں ہوتی جو آخری سین میں زناٹے سے باگتی ٹرین میں سے ہاتھ تھام لیتی ہے اور کیا ہر لڑکی کے لئے ہاتھ بڑھایا جاتا ہے وہ دل گرفتی کی سے سوچ رہی تھی بڑھا ہاتھ سب کی قسمت میں کب ہوتا ہے بعض باتیں جو ہمیں دیکھنے سننے میں کسی اہمیت کی حامل نہیں لگتی ہمارے اوپر ذرا سب ہی اثر نہیں کرتی اگر ایک لمحے کو بھی ہم تصور کی آنگ سے خود کو اس مقام پر اس دو راہے پر ہاں نہیں کی تقرار کے بیش دیکھیں تو پتہ چلے کتنی عذیت کا سفر ہوتا ہے یہ کیسے دل دماغ کو بسم کر ڈالتا ہے ہم بس ایک منڈ کو ذرا سا رکھیں اور خود کو نظر میں رکھیں تو پتہ چل جائے وہ کنپٹیوں کو انگلیوں سے مسلتے ہوئے سوچ رہی تھی اللہ کرے یہ چلا جائے یہاں سے وہی لوٹ جائے جہاں اتنے برس گزار آیا کاش یہ نہ آیا ہوتا کاش میں حقیقت میں مضبوط ہوتی اسے خود پر جی بھر کے افسوس ہو رہا تھا اس سوچوں کا ازدام مجھے مار ڈالے گا اور وہ بے آواز رونے لگی علیزے سو رہی ہو علیزے بابی اندر داخل ہوئی اٹھو بھئی سمیر کے ابو آئے ہیں تمہارا پوچھ رہے ہیں اٹھو بھئی بابی نے اس کا سر ہلایا وہ کسل مندی سے مو تکیہ میں چھپانے لگی اٹھ جاؤ اور نامنی آ جائیں گی میں کھانا پکوا رہی ہوں ذرا ہیلپ کر دو وہ باہر نکل گئی علیزے نے سرعت سے اپنے آنسو پہنچے چہرہ تپ تپا کر نارمل کرنا چاہا باہر نکلنے کا بلکل دل نہیں جا رہا تھا مگر امی لازمان مہمانوں کے پاس ہوں گی اور بابی کے کھانے وہ ابھی پاکستانی کھانے بنانے میں ماہر نہیں ہوئی تھی وہ مو پر لوشن اور ہونٹو پر لائٹ براؤن لپسٹک لگا کر خود کو فریش ظاہر کرتی رائنگ روم میں آگئی سمیر نہیں تھا وہ رابز باہر گئے ہوئے تھے وہ کمال انکل کے پاس جا بیٹھی ماشاءاللہ بہت پیاری ہو گئی بیٹی وہ اس کے علچے بالوں کو ہاتھوں سے سوارنے لگے ماہول بہت ہی خوشگوار تھا ابو اور انکل کے بلند و بانگ کہہ کے پورے گھر میں گونج رہے تھے ماضی کی دل کا شادے دورائی جا رہی تھی یہ علیزہ تو بالکل نہیں بدلی ویسی ہی ہے جیسی دس برس پہلے تھی گمسم جب چپ چپ جو کے سروالی وہ بار بار اس کا تذکرہ کر رہے تھے علیزہ ان سے معذرت کرتی کچن میں آگئی انتظر ہیں امنہ خالہ کہہ رہی تھی کہ ان سب کی تیاری مکمل ہے بس ہمارا انتظار ہے رسمی اقرار تو ہے ہی بس اب جائیں گے مٹھائی وغیرہ لے کر اور منگنی کا دن تیہ کریں گے سچ علیزہ بڑا مزا آئے گا پیندی مایوں جائے کریں گے وہاں غیر ممالک میں شادیوں کا کوئی چام ہے بھلا بھا بھی خوشتی بڑے مزے سے گفتگو میں مصروف تھی علیزہ کے چاچا غیر ملکی فرم میں کام کرتے تھے کبھی ایک ملک کبھی دوسرے آپ کی بھی تو ہوئی تھی وہ رسمی طور پر گفتگو میں حصہ لے رہی تھی ورنہ ایک لفظ بولنے کا دل نہیں چاہ رہا تھا میری شادی کیا تھی بس ولیمہ کراچی میں ہوا وہاں تو سب کچھ نارمل تھا عام سا ورکنگ ڈے چلیں ٹھیک ہے آپ کے مزے آ رہے ہیں میرے مزے کیا محترمہ تمہارے مزے ہوں گے اور کچھ بولنا شروع کر دو سمت بھی خاموش تباہ ہے تم لوگ کروگے کیا ویسا دونوں میاں بیوی میں سے ایک کو بولنا ضرور چاہیے تم تو گن گن کر بولتی ہو اب سمیر کو دیکھو کس قدر بولتا ہے میں نے کہا وہ جسے پسند کر کے بیٹھے ہو کیا ایسے ہی بولتی ہے اگر ہے تو پھر اللہ حافظ ہے کہنے لگا وہ تو بالکل چھپ رہتی ہے اور مجھے اتراز نہیں نہ بولے میرے سامنے تو ہوگی نا اسے دیکھتا رہوں گا ابھی گھنٹا کچن میں میرا سر کھا کے گیا ہے اس کی صفتیں بیان کر کہ علیزے سے سانس لینا محال ہو گیا میں برتن نکال دی ہوں دستخفان لگا دوں اس کا جی ہر شہ سے اچھاٹ ہو گیا وہ لاؤنٹ میں سے محض اٹھا کر بڑا سا دستخفان بچھائی امیرہ نے برتن لگا لیے امی نے روٹیاں ڈال دی تھی وہ نہ چاہتے ہوئے ہر کام میں شریک تھی بس رونے کو دل چاہ رہا تھا وہ بھی بہت بیتہ ہاشا جاؤ علیزے ان سب کو بلالاؤ بابی نے کہا وہ ڈائننگ روم میں آئی اسے حیرانی سی ہوئی سنجیدہ اور سرد ماہول اپو اور امی کا سب بار چہرہ امیر بھائی کسی ادیرد بن میں اور کمال اگل شرمندہ سے بیچائن ادا شہرہ اس کے خاک پلے نہ پڑھا دستخفان پر گرم جوشی کا فقدان تھا وہ اس ماہول کو اپنے دل کے ماہول کے افتردگی کے تناظر میں دیکھ رہی تھی سو اسے اتنا چمبہ نہ ہوا مگر بابی اور امیرہ حیرت سے نوالے گن رہی تھی ساری رات اسے نیند نہیں آئی تھی اور اب صبح پونے پانچ بجے وہ پھر جاک چکی تھی آنکھیں جل رہی تھی اور پپوٹے بھاری تھی وہ نہانے گز گئی نہ جانے کون سی گرمی تھی وہ دیر تا خود پر پانی بہاتی رہی نہا کر اس نے زرد رنگ کا پولدار سوٹ اور پلین دپٹا لیا پھر نماز پڑھ کر چھوٹے سلان میں ٹیلتی رہی علیزہ واک پر چلو گی ابو نے اس کے چکروں کو دیکھتے ہوئے پوچھا کہاں تک چلیں گے وہ خود بھی باہر نکلنا چاہ رہی تھی بس میں روڑ تک جائیں گے میں بھی جاؤں گا آبیس امتا جمتا باہر آیا مو تو دھولو دھو رہا ہوں مگر جانا نہیں میں بھی جاؤں گا وہ اندر غائب ہوا علیزہ نے دپٹا سر کے گلت لپیٹا اور پیروں میں رف جوتے چڑھائے باہر نکل آئی پیچھے آبیس آنکھیں ملتا رہا تھا کتنی پیاری صبح ہے نا ابو وہ ابو کے ساتھ قدم ملائے چل رہی تھی بیٹا صبح ہمیشہ پیاری ہوتی ہے وہ محبت سے بولے تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا مین روڈ پر ذرا روشنی میں اس کا چہرہ واضح تھا ہاں ہاں بس ذرا رات سر میں درد تھا رونا آ رہا تھا ابو آنکھیں بھی دکھ رہی ہیں تو مجھ سے کہنا تھا دوائی لیتے ہم وہ فوراں پریشان ہو گئے رات کے دو بجے ابو وہ مسکرائی اب تو ٹھیک ہونا میں اس نے تسلیح کروائی ٹھیک ہوں ابو نے پیار سے اس کا سر اپنے شانوں سے ٹکایا صبح کا حسن نکرا پڑھا تھا چھے بچ چکے تھے روڈ پر ابھی ٹریفک نہ ہونے کو تھی درخت جون رہے تھے آپ دیکھ لیں علیزہ آپی اس بار ریس اور ویٹ لیفٹنگ میں صرف میں ہی جیتوں گا علیزہ بساختہ ہنزدی آبس کے سکول میں مقابلے ہو رہے تھے حصہ وہ کسی شہر میں نہیں لیتا تھا مگر ابتدا میں جوش کا مظاہرہ خوب تر ہوتا ابھی بھی بھاری پتھر اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا اسے مسروق چھوڑ کر علیزہ فٹپات پر دیمیں دیمیں چلنے لگی مائی کا مہینہ تھا صبح خوشگوار تھی ہلکی ٹھنڈک تھی علیزہ کے آساب پر ہوا کا تاثر غزب ڈھا رہا تھا وہ کچھ گنگنانے لگی اب وہ کافی آگے نکل گئے تھے اور آبس ابھی وہیں گلی کے موڑ پر تھا علیزہ اس کی پوشت پر بلکل قریب آواز گنجی وہ ڈر کر چونگ گئی تم اس کے چہرے پر تاہی اور پھیل گیا تم اس وقت یہاں ہاں میں خیریت ہے نا علیزہ کو کچھ غیر معمولی لگا تمہارا چہرہ اتنا سرخ کیوں ہو رہا ہے طبیعت تو ٹھیک ہے نا تم میری خیریت چھوڑو اس نے درشتی سے حصہ کا جملہ کٹا میں تم سے بات کرنے آیا ہوں ابھی اس وقت ہاں تو کہو میں سن رہی ہوں وہ رسانیت سے گویا ہوئی اتنی صبح اسے دیکھ کر وہ ازہد حیران تھی علیزہ میری بات سنجید کی سے سنو اس کا عام سا لحجہ سن کر وہ بھنا گیا میں سنجیدہ ہوں سمیر اس نے سینے پر بازو لپیٹے آؤ وہاں بیٹھ کر بات کرتے ہیں وہ آگے بڑی سمیر تیزی سے اس کے پیچھے آیا اس کی سرخ کار دور کھڑی تھی علیزہ کافی حیران تھی اس کا سرخ چہرہ تفہ تفہ سا بند ناک اور سرخ آنکے وہ بالکل بدلہ ہوا سا لگ رہا تھا اور بالکل سنجیدہ سخت دونگ لہجہ کہو وہ چھوٹی سی دیوار پر ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر بیٹھ گئی تمہیں پتہ ہے رات پاپا تمہارے گھر کیوں آئے تھے نہیں علیزہ چونکی ملنے آئے تھے وہ پول پڑی اس کے علاوہ اس کے لہجہ اور آنکوں میں کونچ تھی نہیں علیزہ بولی شٹ وہ اپنی ران پر زوردار ہاتھ مار کر پیڑی کے بل دوسری سمت گون گیا علیزہ نے اس کی پشت کو گھورا تم صاف بات کہو سمیر کیا مسئلہ ہے وہ پریشان ہو چکی تھی میں تمہیں ایک چھوٹی سی کہانی سنانا چاہتا ہوں وہ اس کی آنکوں میں آنکیں ڈال کر بولا علیزہ کی پلکیں بے ساکتا جو گئی تھی ایسا قیامت بھرا پل تمہیں یاد ہے کہ میری امی کیسی خاتون تھی وہ پل بھر کو رکا علیزہ نے کچھ کہنا چاہا مگر اس نے سوال نہیں پوچھا تھا جو جواب چاہتا مجھے یاد ہے بہت زیادہ خوبصورت پڑی لکھی سلی کے شاعر خاتون میں جانتا ہوں کہ آج تک میرے پاپا میں اور میرے کلوتے ماموں کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ ان کے بالوں کا رنگ کیا تھا اور لمبائی کتنی تھی یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے علیزہ کچھل جی میں نے ساری زندگی انہیں ابائے اور ہجاب میں دیکھا وہ عورتوں کے حقوقی علم بردار تھی اور اس کی نسائیت کی حفاظت کے سارے گر جانتی تھی انہوں نے ساری زندگی خود کو سجاتے سوارتے گزاری مگر سب کچھ ہجاب کے اندر وہ بلہ کی جہاں میں زیب تھی مجھے یاد ہے ان کی ڈریسنگ ٹیبل دنیا بھر کی میک اپ کی مسنوات سے لدی پندی رہتی تھی پھر بچپن میں میں جن دو اور خواتین کے زیر سایا رہا ان میں ایک تمہاری امی تھی اور دوسرے سید صاحب کی فیملی تمہاری امی اور میری امی میں زیادہ فرق نہیں تھا وہ دونوں دنیا جہاں کی موضوعات پر گھنٹوں سے حاصل گفتگو کرتی دونوں کی بہت زیادہ دوستی تھی اور مزاج آشنائی بھی تمہاری امی کو میں نے ہمیشہ بڑی سی چادر میں خود کو لپیٹ کر باہر نکلتے دیکھا وہ گھر اور باہر کے فرق سے واقف تھی پھر سید صاحب کی فیملی تو کرتی شریع پردہ تھی اسکول میں وائس پرنسپل بھی ایسی خاتون تھی سو میں نے اپنی زندگی کی حوش سنبھالنے کے بعد کموں پیش دس سال ایسی خواتین میں گزارے میری ذہن میں عورت کے بارے میں راست خیال یہ تھا کہ وہ کم بولنے والی سنجیدہ ہوتی ہے اس کے پورے وجود میں سے آپ کو صرف اس کا چہرہ ہاتھ اور پہن ہی نظر آسکتے ہیں باقی سب وہ ہمیں وقت ہجاب میں رکھتی ہے وہ ہر کسی سے بلا سبب بات نہیں کرتی ملنسار اور سلی کا شعار ہوتی ہے اور یقین کرو یہ نظریہ ابھی تک میرے دل کے نہاں خانوں میں ہیں وہ زور دے کر سانس لینے کو رکا عدیزہ استجاب سے اس کو مسلسل سن رہی تھی وہ غور ہر فر پھر میں امریکہ چلا گیا تمہیں یاد ہوگا میں پندرہ سولہ برس کا تھا اور اکلوتا ہونے کے باعث ابھی تک بچہ بنا ہوا تھا وہاں جا کر میرے لے زندگی سرہ سر نئے روپ میں سامنے آئی جو مجھے حیران و پریشان کر گئی بہت سے تبدیلیوں کو میں نے آج تاستہ قبول کر لیا مگر چند باتیں مجھے کبھی حضم نہ ہوئی وہاں میں نے ایسی عورت دیکھی جس کے خوبصورت بال ہواوں میں لے راتے ہیں جس کی گردن کی خوبصورتی آپ نگاؤں سے نہ آپ سکتے ہیں جس کے شانیں بہت انوکھے ہیں چمکیلے اور ملائم جس کی کلائیاں گوری اور سرڈول ہیں ملی اس کٹ میں جس کی پندلیاں اور رانے چمکتی ہیں اس کا سارا وجود مرد ہی کی طرح ہے مگر بے پناہ خوبصورت اور انوکھا پہلے میں تو صرف حیران تھا میں ان سب کا مقابلہ ان سب خواتین سے کرتا صحیح غلط کی پہچان نہیں تھی پھر مجھے ان سب سے ایک رہیت آنے لگی دن بدبو گندے وجود میں تمہارے ساتھ دوستی کا عادی تھا وہاں بھی میں نے ایک دوست کی تلاش کرنا چاہیے مگر ناکامی ہوئی وہ سب عجیب و غریب تھے میں تمہارا عادی تھا تمہاری باتوں کا انداز کا مجھے اچھا لگتا تھا تمہاری گوڑیا کی گردن جوڑنا تمہارے لئے گوڑیا گھر سجانا تمہارے چھوٹے چھوٹے مسائل ہر کرنا اور وہ سانس لینے کو رکھا علیزی نے پلکے اٹھائی جو قصے کے درمیانی حصے میں خود بخود جھو گئی تھی وہ ازہر دھیران تھی اس کے خیالات اور یادات جان کر میں سمیر دوبارہ گویا ہوا تمہاری جیسی دوست کی تلاش میں نکلا تو سخت مایوسی ہوئی وہ سب وقت سے پہلے پیدا ہونے والی مظلوم لڑکیاں تھی انہیں کلونوں سے دلچسپی نہیں تھی وہ دنیا کے ہر ٹاپک پر ہر موضوع پر بے تکان گھتگو کرتی ان کی دلچسپیاں بالکل الگ تھی میرے لئے یہ نیا ماحول بہت حیران و پریشان کر دینے والا تھا میں ارجس نہیں ہو پا رہا تھا اور سب سے بڑھ کر اپنا پرابلم کسی سے شیئر نہیں کر سکتا تھا کسی سے رائے نہیں لے سکتا تھا پھر میں نے خود فیصلہ کیا مجھے اپنی ماں پسند تھی یا یہ سب اور فیصلہ کیا ہوا تم اندازہ کر سکتی ہو میں وہاں کی ماحول سے سخت نفرت کرنے لگا اور یہاں کو یاد یہ کیا بتانا چاہتا ہے ایسی کیا بات ہے جو اس سے صبح صبح یہاں تک لے آئی یہ کیوں اتنا پریشان ہے میں نے جن لڑکیوں کو آپی یا باجی پکارنا چاہا وہ ان کے بارے میں کیا کہوں تم نہیں سمجھو گی وہ بول بول کر تھک گیا اس کے ساتھ بیٹھ گیا سانس پھول رہی تھی اور آنکھیں سامنے سیاہ سٹھ پر مرکوز تھی علیزہ پریشان ہو چکی تھی اسی پل بھر کی خاموشی میں بے پناہ شور تھا بوجل پن والی فیضائی سے گرمی لگنے لگی تھی اور دل گبرانے لگا تھا وہ شدر سے اس کی بولنے کی منتظر تھی سمیر آگے کہو اس کی برداشت ختم ہو گئی اس نے نظریں اٹھائی سرک دورے اور خالی پن وہ سوچوں کی وادی سے واپس لوٹا جیسے خود کو سہارا دیا پھر امی کا انتقال ہو گیا ابو نے دوباری ٹرانسفر کروا لیا پھر بعد میں بزنس کر لیا میں بھی آدھی ہو چکا تھا امی کے بعد بہت زیادہ تنہا تھا اچھائی برائی کے پہچان ہو چکی تھی ان سب لوگوں کے دنمیان علک رہتے ہوئے مجھے جو ایک دہان ہمیشہ رہا وہ علیزہ تم تھی علیزہ کی سانس علک میں اٹھ گئی اس سے دھوک تک نگلا نہ گیا وہ اب اس کے چہرے پر نگائے گاڑے بیٹھا تھا پہلے میں ہر برائی کو دیکھنے کے بعد امی کے سامنے جاتا تو پھر ہلکا پھلکا ہو جاتا پھر جب وہ نہ رہی تو ذہن خالی ہو گیا میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کسی کے سامنے بیٹھ کر اچھائی کا گیان لوں کس کے قدموں پر ماتھا ٹھیکوں اور ایسی کون سی شبی ہو سکتی ہے جو آنکھوں پر پڑھنے والی ہر روز کی سیائی کو دھوڑ ڈالے کون ہوگا جسے دیکھ کر اچھائی سچائی حقیقت کے زندہ ہونے کا یقین آئے اور اسی کشم کشمے ایک روز تمہارا سراپا میری نگاہوں میں آٹھہ رہا اندیری کی ذرا سی نمک بھی نہیں رہی مجھے تم یاد آگئیں جب تم نے سورہ رحمان اور سورہ یاسین کو زبانی یاد کرنا شروع کیا تھا تو ہر وقت نماز کے اسٹائل میں دکھٹا اڑے تم زیر اللہ اپنا سبق دوراتی رہتی اور پھر میں جب بھی باہر سے تھک کر آتا تصور کی آنکھ سے تمہارے وجود کو مکمل دیکھتا اور اس حال سے پاپا واقف تھے وہ تمہیں بہت پسند کرتے تھے میری زندگی میں صرف ایک چاہتی صرف تمہاری خدا کیلئے سمیر چھپ کر جاؤ اس کا دل بین کرنے لگا ہم دس سال بعد ملے وہ اس کی کیفیت سے نواقف سلسلہ کلام جوڑ رہا تھا مگر تم میرے لئے انجان نہ تھی یوں ہی ایک گمان کے تحت وہ اب ذرا سا نورمل تھا شاید اندر کا سارا کچھ خالی کر چکا تھا میں نے یہاں سے جانے والی پاکستانی مسلم لڑکیاں دیکھی تھی ان کے حلیہ اور انداز سخت کرائیت آمیز تھے اور وہ کسی طرح بھی ان سب سے الگ نہیں ہوتی اور اگر کوئی اللہ کی بندی صحیح آ بھی جائے تو چند دن میں ان رنگوں میں رنگ جاتی ہے کہ اصل نکل کی پیچان کوئی نہ کر سکے علیزے کا دل تقریباً بند ہو چکا تھا وہ پتھروں کو تک رہی تھی مگر میں بہت خوش ہوں کہ میرا گمان سرہ سر غلط ثابت ہوا تم وہی تھی جسے روز میں نے خواب میں دیکھا تھا آہ ایسا عذابناک انکشاف کیا آپ کچھ بچا ہے اس کی ہتیلیاں در بطر ہو چکی تھی اور اب سر فراز انکل کہتے ہیں تمہاری بات ہے ہو چکی ہے کیا ایسا ہو سکتا ہے علیزے اس نے اتنے یقین سے پوچھا جیسے ہونا انہونی ہو اسے چکر سا آیا میں گھر جا رہی ہوں وہ بدکت گویا ہوئی میرے سوال کا جواب تو دو وہ بچائنی سے بولا میری طبیعت ٹھیک نہیں سمیر مجھے جانے دو اس نے وہ مشکل اتنا بڑا جملہ کہا ٹھیک ہے جاؤ مگر علیزے کیا تم خوش ہو اس کا سوال بے یقینے لیے ہوئے تھا آہ کیا تماشا ہے خوشی کا جواب ہم افسردگی دکھ کیا عرستو کے سوال کا جواب افلادون ہو سکتا ہے کیا گندم بونے پر گنہ اپ سکتا ہے یہ چار حرفی لفظ کیا اس کی تشریح ہو سکتی ہے ہم اپنے دل کو نہ آپ سکتے ہیں بھلا حکیم لکمان کے پاس کیوں کا جواب نہیں تھا شاید کوئی نہ کوئی دھون لے کبھی نہ کبھی مگر تم خوش ہو کا جواب کسی کے پاس ہے اس کا دل خاک ہو گیا خاک میں تو وہ بھول بھی نہیں آتا بھول کہاں سے آئیں گے اس کی آنکھیں ڈب ڈبا گئیں وہ تیزی سے گھر کی سمت دوڑی تھی وہ اس کے اس طرح بھاگنے کا سوچ نہیں سکتا تھا سو کافی دیر اور بعد جونکا اور لبکا علیزے بات تو سنو وہ ہولے سے پکا رہا تھا وہ سنی ان سنی کرتی کھلے دروازے میں داخل ہوئی پتہ نہیں ابس کہاں تھا ابو کہاں تھے وہ لون میں آ کر اپنی سانسے بحال کرنے لگی دروازہ زوردار آواز سے کھلا سمیر کا سانس پھول رہا تھا تم جواب تو دے دیتی ہاں نہ سہی نہ ہی سہی مگر کچھ کہو ضرور میں پچھتانا نہیں چاہتا علیزے وہ لجاجت سے کہہ رہا تھا علیزے نے گلہ صاف کیا اور اس کے سمت گھومی تم نے خوام خواہ اتنی طویل داستان سنائی اور پھر اسے مجھ سے مشروع کیا تمہاری ہماری امی جیسی لڑکیاں ہزاروں کے حساب سے ہیں تمہیں بھی مل جائیں گی ذرا کوشش تو کرو وہ دوبارہ واپس موڑی سمیر کو یقین نہ آیا اپنے سماعتوں کا دھوکہ لگا وہ تحیر سے اس کے پشت کو گھونے لگا لون کے کونے میں چند قدم کے فاصلے پر ابو کیاری پر جھکے تھے جب ان دونوں کے یک کے بعد دیگرے اندر آنے پر چونکے وہ سمیر کو پائر علیزے کے ساتھ بیٹھے دیکھ چکے تھے اور کچھ خوابہ تھے ان کا ارادہ تھا باسپورس کرنے کا مگر یہاں قصہ ہی جدا تھا علیزے مجھے یقین نہیں آ رہا کہ یہ تم کہہ رہی ہو علیزے تم انکار کر دو میری دعایں اس طرح ضائع کیوں جائیں گی وہ چیخ پڑا خدا کے لئے سمیر وہ غصے سے گھونی یہاں مجھ چیخ ہو تم کیا زبردستی کرو گے ایک بنیاد بنا کر قصہ کہہ کر علیزے یہ قصہ نہیں اس کا دل چیخ اٹھا میں خوش ہوں تم کیوں مجھے اپنے ساتھ گسرتے ہو خواہ مخواہی جاؤ یہاں سے اور آئندہ کبھی اس بالے میں سوچنا بھی مت اور تمہیں خیال کیوں آیا کہ میں اس بے سروپا کسے کو مان لوں گی پلیس سمیر جاؤ یہاں سے نہ جانے کہاں سے اس میں اتنی طاقت آئی وہ دان پر دان جمع کر سختی سے اس کا کلیجہ راک کر چکی تھی سمیر کا چہرہ منسخ ہو گیا وہ ساکت علیزے کی شکل دیکھ رہا تھا جہاں کوئی لچک نہ تھی سختی ناغواری قطیت چلے جاؤ سمیر علیزے نے ہاتھ لمبا کر کے اسے کھلا دروازہ دکھایا وہ جیسے ہوش میں آیا اور جڑکے سے واپس مڑا مجھے یقین نہیں آ رہا علیزے کہ اللہ نے میری باہت خوشی مجھے نہیں دھی میں اتنا نافرمان نہیں تھا علیزے وہ سرد سے گیٹ پار کر گیا وہ ٹھٹک گئی سارا اعتماد اور خودساختہ درشتی اس کی گیٹ پھلانگتے ہی پگل گئی وہ ایک ٹک دروازے کو دیکھتی رہی ارے احمق بس ایک لفظ دل کو خوشی سے بڑھ سکتا تھا اس نے دونوں ہاتھوں سے چہرہ ڈام لیا اور بے جان ہو کر گاز پر ڈہ گئی وہ رو رہی تھی پھوٹ پھوٹ کر بندہ اگمون کے لئے سارے سہرہ میں مارا پھیرے اور بعد میں خبر ہو کہ بس چند قدم کو بس ذرا دور مہندرہ کی پیجھے ہی تو چشمیں پھوٹ رہے تھے میں تو مر گئی نا اس نے باری آواز کے ساتھ خود گلامی کی ابو کے لئے سارا منظر نامہ ازہ دچمبے کا باعث تھا اول تو وہ کچھ سمجھے نہیں پھر جیسے عقل کے دروہ ہوئے علیزہ کا یوں بلکنا دل گرفتگی اور بے یقینی سے برپور سمیر کے جملے علیزہ کے دو روپ پہلا روپ اور طرح کا اور دوسرا اور طرح کا ان کی نگاہوں کے آگے جھماکہ ہوا وہ سب کچھ جان گئے دبے قدموں اندر چلے گئے پندرہ منٹ کے بعد ہی امی کے ہمراہ واپس آئے جو ان کی ساری باتیں کچھ سمجھی اور کچھ نہ سمجھی تھی وہ باوازے بلند ان سے پوچھ رہی تھی رات تو کمال صاحب کو سختی سے منع کر دیا ناغواری کا اظہار کیا اور اب یک دم صبح صویرے انہیں فون کر کے ہاں کیوں کہی اور سمجھ کو انکار کیسے کریں گے ان کے ہاتھ پاؤں پھول رہے تھے اسے کیا ہوا گھٹنوں میں مو دیئے علیزہ اب چپ ہو چکی تھی بس جیسا ہلکہ ہلکہ لرس رہا تھا پھر اس نے سر اٹھایا اور دپڑتے سچیرے کو احتیاط سے صاف کرنے لگی آنسوں کے نشانات مٹانے لگی پھلو کا گولہ بنا کر موں کے پاس لے جا کر اسے باب دی اور پھر آنکھوں پر رکھا امی بے ساختہ ہی چھپ کر گئی تھی ایک ادم پیچھے ہو کر وہ اس کی حرکات کو بکور دیکھنے لگی پھر اس نے بالوں پر ہاتھ پھیڑ کر انہیں سوارا لمبے لمبے سانس لیے اب وہ اندر آنے کے لئے تیار تھی اچھانا کہ ایک بار پھر اس کی پلکیں بھیگ گئے اس نے سختی سے دونوں ہاتھ آنکھوں پر جمع دیئے تمہیں معلوم ہے یہ کیوں رو رہی ہے ابو کا سوال عجیب سا لہجہ امی نے نفی میں گردن ہلائی مجھے معلوم ہے یہ کیوں رو رہی ہے ان کا زینہ جملہ مکمل کرتے سمیں کچھ پھول گیا لہجے میں مان فخر غرور پیار سب کچھ تھا کیا مطلب یعنی امی کے مو سے بے ساختہ لا یعنی جملے نکلے اور وہ سب کچھ سننے سے قبل ہی کمرے میں جا چکی تھی اور امی تو اسی پل سب کچھ جان چکی تھی آپ کو یہ ناول کیسا لگا کمنٹس میں پہلائے ضرور دیں ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں